مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ اگر کسی بندے کی کوئی پروپرٹی ہے اگر ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے پاس صرف یہ ایک فون تھا اور کچھ نہیں تھا یہ بھی فون ڈسٹریبیوٹ ہوگا یعنی اس کی قیمت ڈسٹریبیوٹ بیچ کے جو بھی طریقہ ہوگا وَإِذَا حَضْرَ الْقِسْمَةَ أُولُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ اور جب تقسیم کے وقت رشتدار اور یتیم اور مسکین آ جائیں فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ تم ان کو بھی کچھ کھلاؤ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان کو ایک اچھی بات بتاؤ ان کے لیے اچھی بات کہو یہاں پہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں ایسے لوگ ایسے رشتدار ایسے یتیم ایسے فقیر جب مال تقسیم ہو رہا ہے تو وہ آ جائیں اور وہ بھی ایکسپیکٹیشن لگائیں اگر ان کا حصہ نہیں بن رہا دیکھیں اگر تو ان کا حصہ بن رہا ہے ان کے لیے پھر کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی کیونکہ حدیث میں آتا ہے لَا وَصِيَّتَ الْوَارِفِن وسیعت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی تو ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ حصہ اگر سارے مرسا مل کے اگریڈ ہو جائیں کہ چلیں یہ والا حصہ ہم فلان رشتدار کو دے دیتے ہیں تمام مرسا مل کے اگریڈ ہوں ایک بھی اگر انکار کر دے تو پھر نہیں ہوگی تقسیم تو وہ کہتے ہیں ہم سارے اپنی اس سے تھوڑا تھوڑا دے کے فلان بندے کو دے دیتے ہیں اس کو فائدہ ہو جائے گا وہ بھی ہمارا رشتدار ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّي يَتَنْضِعَا فَانْخَافُ عَلَيْهِمْ وارثوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرتے تو ان کے لیے انہیں کتنی فکر ہوتی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے دریں وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِیدًا اور چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی بات اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَةِ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں ظلماً ظلم کرتے ہوئے اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَةِ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کھا رہے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے يُوسِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللہ تعالیٰ تاقیداً تمہیں وسیعت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کیا وسیعت کرتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَوِّ الْأُنسَيَئِن مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے فَإِنْكُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَتَيْنِ پس اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكُمْ تو وہ دو تہائی میں برابر کی شریک ہوں گی اس وراثت میں وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَتَنْ اگر وہ بیٹی اکیلی ہو فَلَهَنْ نِصْفْ تو وہ آدھے مال کی حصہ دار ہوگی وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُدُسُ مِمَّا تَرَكَمْ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدْ اور اس والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے مِمَّا تَرَكَ اس وراثت میں سے اِنْكَانَ لَهُ وَلَدْ اگر اولاد ہو یعنی میت کی اولاد ہو فَإِلَّمْ يَقُلَّ لَهُ وَلَدْ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور ماں باپ دونوں وارث بن رہے ہوں فَلِأُمِّهِ الثُلُس تو ماں کا جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے باپ کا حصہ ذکر نہیں کیا یعنی ماں عصبہ ہوگا یعنی ماں کو یعنی باپ عصبہ ہوگا باپ کو سارا حصہ باقی مل جائے گا بچا ہوا حصہ فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ پس اگر اس کے ہوں بہن بھائی فَلِأُمِّهِ الثُلُس تو ماں کا چھٹا حصہ ہے مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصِي بِهَا أَوْدَيْن وصیت کے بعد جو وصیت میت نے کی اوضائین اور اسی طریقے سے کرز کو ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے کہ پہلے کرز ادا ہوتا ہے پھر وسیت کی جاتی ہے پہلے کرز ادا ہوتا ہے جو بھی مال جب ترکہ تقسیم ہونے لگتا ہے وراست تقسیم ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے جو کرز ادا کیا جاتا ہے جو ابلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے اس سے بھی پہلے بلکہ میت کا جو کفن دفن اور یہ سارے انتظامات ہیں وہ اس کے پیسے سے اگر تو وہ رہصہ خود کر دیں تو بہت اچھی بات ہے نہ کریں تو اس کے پیسے سے اس کے بعد پھر کیا ہوگا کرز ہوگا اور کرز کے بعد وسیعت ہوگی اور وہ بھی جائز وسیعت وسیعت کے بھی اصول و ضوابط دین میں موجود ہیں ایک تہائی مال سے زیادہ وسیعت نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر بشک اللہ تعالی علم رکھنے والے اور خوب حکمت والے ہیں تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ وراثت کے جو اصول ہیں وہ اس بیسز پہ اللہ نے رکھی ہیں کہ کون رشتہ داری میں سب سے زیادہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے لیکن وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اللہ کہتے ہیں لا تدرونہ تم ڈیسائیڈ نہیں کرو گے میں ڈیسائیڈ کروں گا مجھے پتہ ہے کہ باپ زیادہ فائدہ مند ہے اس سیچوئیشن میں ماں زیادہ فائدہ مند ہے یہ بیٹی زیادہ فائدہ مند ہے اللہ کہتے ہیں یہ میں فائدہ یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا اور جو بھی بیسز ہو رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اعتماد کرو اللہ کی حکمت پر اور اللہ کی علم پر اعتماد کرو کیونکہ اللہ نے کہا علم اور حکمت دو باتیں اللہ نے ذکر کی اپنی صفتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کی ان دو بیویاں چھوڑ کے جائیں اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَلَدٌ اگر ان کی اولاد ہوئی فَلَكُمْ الرُّبْعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَقْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِينَ يُوْسِينَ لِهَا عَوْدَئِينَ اس ویسے جو وراثت وہ چھوڑ کے جائیں وسیعت کی ادائیگی کے بعد اور کرز کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبْعُ اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَقْتُمْ اس سے جو تم چھوڑ کے جاؤ اِلَّمْ يَقُلْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری کوئی اولاد ہوئی فَلَهُنَّ الثُمُنُ تو ان کے لیے تمہاری بیویوں کے لیے آٹھا حصہ ہے مِمَّا تَرَقْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوسُوا نَبِهَا اَوْدَيْن جو تم چھوڑ کے جاؤ وسیت کے بعد جو تم وسیت کر کے جاؤ گے اور یا پھر کرز کے بعد وَإِنْ كَانَ غَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً اگر ہو مرد وارث اگر ایک شخص ترقہ چھوڑ کے جائے اور میت کلالہ ہو کلالہ کسے کہتے ہیں ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں جس کے باپ دادا بھی نہ ہو اور اسی طریقے سے اس کے نیچے اولاد بھی نہ ہو جو وارث اولاد ہے یعنی نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو اوی مرآتن یا وہ بیوی ہو یا کوئی مرد کلالہ ہو یا عورت کلالہ ہو ولہو اخن او اختن لیکن اس کے بہن بھائی ہو نہ اوپر کوئی ہے جو نیچے ہے لیکن بہن بھائی موجود ہے ان کو حواشی کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُس تو ہر ایک برابر کا چھٹے کا حصے دار ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پر اسلام میں برابری نہیں ہے دیکھیں بہن بھائیوں کا حصہ برابر ہے اگر میت کلالہ ہو دیکھیں کچھ سیچویشن میں اللہ نے مرد کو زیادہ دی ہے کچھ حصوں میں عورتوں کو بھی زیادہ مل جاتا ہے حصہ کچھ عورتوں میں ایک اسٹیٹس پر عورتوں کو مردوں سے زیادہ حصہ مل جاتا ہے اور کچھ چکوں پہ بہن بھائی بلکل برابر ہوتے ہیں اگر میت کلالہ ہو نہ اوپر باپ ہو اور اسی طرح نہ اولاد ہو باپ دادا بھی نہ ہو اور اسی طرح سے نیچے اولاد بھی نہ ہو وارث میں میت اسے کلالہ کہتے ہیں تو ایسی شکل میں بہن بھائی وارث ہوتے ہیں اور سارے چھٹے حصے کے ایکولی جو ہیں وہ حصے دار ہوتے ہیں چاہے بھائی ہو چاہے بہنیں ہو ساروں کو ایکول ملتا ہے تو یہ ایسے ہی فضول اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ جو اسلام میں عورتوں کو آدھا اصحادی عردت مرد کو مخصوص سیچویشنز ہیں اس کے لئے میں آپ سب کو ریکمنڈ کروں گا میرے استاز ہیں اور میرے مامو بھی ہیں شیخ انس مدنی ڈاکٹر حافظ انس نظر he is one of the experts of وراست ماشاءاللہ عالم دین ہے میں نے اسے بہت پڑھا سیکھے تفسیر کے بھی بہت ماشاءاللہ بڑے عالم دین ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کا پورا جمعہ کی ایک سیریز ہے جس پہ انہوں نے ان آیات کی تفسیل سے ایک ایک چیز بتائی ہے اور یقین کریں وہ سننے والی اور پڑھنے والی ہیں آپ کو انشاءاللہ ایسی ایسی تیزے پتا چلیں گی انسان دنگ رہ جاتا ہے اور بہت سی مسکنسپشنز انشاءاللہ کلیر ہوں گے ابھی مارو پر ٹائم نہیں ہے فهم شرکاؤ فی الثلس تو پھر وہ ایک تہائی کے اندر برابر کے شریک ہیں من بعدی وصیتی یوصابیہا اودین وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی یا پھر کرز ادا کرنے کے بعد غیر مضارن بغیر کسی نقصان کے نقصان پہنچانے کے وصیتا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے واللہ علیم حلیم اللہ تعالیٰ خوب علم والے اور تحمل والے ہیں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں یاد رکھئے گا یہ وراثت کے معاملات یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ احکامات کو اپنی حد کرا دیتا ہے یہ میری باؤنریز ہیں اس کو کراس نہیں کرنا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ انتجْرِ مِن تَحْتِهَ الْاَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں ان کو ڈالیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَلَهُ عَذَابٌ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اللہ کی حدود کو کراس کیا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اللہ کی حدود کو کراس کر دیا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لیے بہت ہی ذرسواکن اور ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا تو وراثت کے احکامات یاد رکھئے گا یہ اللہ کی حدے ہیں جو بندہ وراثت کے معاملات کے اندر اونچ نیچ کرتا ہے یا اپنے بہنوں کو یا خواتین کو یا کسی کو بھی یا کمزوروں کو حصہ نہیں دیتا تو یاد رکھئے کہ وہ اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے وَاللَّهَ تِيَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ وہ عورتیں جو بے حیائی کی تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کے کام کریں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ تو تم مانگو چار ان سے گواہ یعنی کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلان عورت نے کوئی برا کا کام کیا ہے برائی کا کام کیا ہے تمہاری بیویوں میں سے تمہاری خواتین میں سے تو تم کہو چار گواہ لے کے آو فَإِنْ شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان بیویوں کو گھروں میں روک لو حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ ان کو موت آجے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راہ نکال دے یہ جو آیت ہے یہ حکم نازل ہوا تھا جب اللہ نے زنا کی سزا مقرر نہیں کی تھی سورة النور کی اس سے پہلے یہ سزا تھی کہ اگر کسی عورت نے شادی شدہ عورت نہیں ہے پھر کہ ایسی عورت نے زنا کر دیا ہے یا پھر مرد نے بھی یعنی خاص طور پر عورتوں کا یہاں پہ ذکر ہوگا آگے مرد اور عورتوں کا دونوں کا ذکر بھی ہوگا تو ایسی عورت کو کیا کرنا ہے آپ نے پورا یعنی اب آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا اس کو گھر کے اندر محصور کر دو وہ گھر میں ہی رہے گی باہر نہیں نکلے گی اور وہ تب تک رہے گی جب تک کہ اس کو موت نہ آجائے یہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم نہ لے ہیں پھر بعد میں اللہ نے احکامات لاغو کر دی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو سو کڑے لگائے جائیں گے اور اگر وہ مرد اور عورت جو ہیں وہ شادی شدہ ہوں گے تو ان کو رجم کیا جائے گا یہ آیات پھر منسوخ ان کی آیات کا حکم منسوخ ہو گیا پس اگر وہ مرد اور عورت بے ہیائی کا کام کریں غیر شادی شدہ خاص طور پر جیسے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا فَعَذُوْهُمَا تُوْرُنْكُوْسَزَا دُوْ فَإِنْ تَعْبَ اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور نیکی اختیار کرنے اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے تو یہ بھی آیت وہ جو زنا کے سزا سے پہلے ہوتی غیر شادی شداغر کریں تو ان کے لئے سزا ہے کہ ان کو کوئی سزا دو اور سزا کرنے کے بعد ان سے کوئی توبہ کرنے اور وہ توبہ کر دیں تو پھر ان کو معاف کر دو چھوڑ دو لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو احکامات لاغو کی ہے اب وہ اپلائے ہوں گے تو یہ آیات کا حکم منصوخ ہو چکا ہے اِنَّمَ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتٍ جو نادانی کے اندر برائی کا کام کرتے ہیں بھول کے اندر برائی کا کام کر لیتے ہیں ثمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبٍ گناہ کرنے کے بعد فوراً جلدی توبہ کرتے ہیں اگر لیٹ کرتے ہیں نہیں پھر اللہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے ان لوگوں کے لئے توبہ نہیں ہے جو برائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے ان میں سے کسی کے پاس وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں ورنہ ان لوگوں کے لئے توبہ ہے جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ کافر تھے ان کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو توبہ کی شرط کیا ہے فوراں کی جائے اور انسان توبہ جلدی کرے اگر کوئی بندہ لیڑ توبہ کرے گا موت سے پہلے پہلے انسان کے پاس محلت ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اپنی زبردستی کی کھیتی بنا لو جس طرح سے انسان اپنی جاگیر بنا لیتا ہے اس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرو نہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتِیتُمُوهُنَّ اور یہ ناجائز ہے کہ تم جو مال انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ حصہ واپس لینے کے لئے ان کو تنگ کرو جو تم نے دے دیا گفتوں سے واپس لو اِلَّا اِنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَا ایکسپ یہ کہ وہ کوئی ظاہر بے ہیائی کا بہت بڑا کام کریں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھی زندگی گزارو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں کسی وجہ سے آپ کو محبت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيْجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا این ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر ڈالی ہو تو شادی کے اندر یا بیویوں کے ساتھ تعلقات کے اندر اصل چیز صرف تمہاری پسند نہیں ہونی چاہیے یہ آیت دیکھیں بتاتی ہے بہت اہم آیت ہے انسان سمجھتا ہے کہ شادی کے اندر اصل بنیاد میری پسند ناپسند ہے اللہ کہتے ہیں پسند ناپسند بھی ہے امپورٹنڈ ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر دیکھیں پیچھے ہم نے آیات کیتی دفعہ پڑھیں اللہ کہتے ہیں اگر اگر دونوں میاں بیوی اللہ کی حدوں کو پاس رکھ سکتے ہیں تو پھر وہ نبھا بھی سکتے ہیں شادی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں یعنی محبت نہ بھی ہو محبت میں کمی بھی ہو جائے بہت سی خیر بھی ہوتی ہے کئی دفعہ ایسی چیزیں انسان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے جو انسان کو شاید محبت نہ ملے لیکن بہت سے فائدہ انسان کو ایسے بھی مل رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے مرد کے ساتھ بھی معاملہ ہے عورت کے ساتھ بھی معاملہ ہے تو صرف مینفل ریلیشن نہیں ہونا چاہیے کہ میری پسند ہوگی تو میں رہوں گا نہیں پسند ہوگی تو نہیں اگر تم ایک بی بی کے جگہ دوسری بی بی بدلنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ایک خزانہ دیا ہو مہر کے طور پر طلاق دینے کے بعد وہ خزانہ واپس نہیں لے سکتے کیا تم اپنا دیا ہوا مال کسی بہتان یا ظلم کے ذریعے واپس لوگے اللہ کہتے ہیں یہ مال اور ظلم ہے جو بندہ طلاق دے دے اور بے شک جترا مرضی مال لے لیا ہے تم واپس نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے اللہ کہتے ہیں تم کیسے وہ مال لوگے جبکہ تم دونوں ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو تم نے ایک فیزیکل ریلیشن قائم رہا کیا تم نے ایک بہت اچھا وقت آپس میں گزارا بس وہ مال اس کا ہو گیا بس تم نے دے دیئے گفٹ کے طور پر اب واپس کیوں لے رہے ہو اور انہوں نے تم سے وہ نکاح کے وقت تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہیں اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا اللہ ما قد صلف سوائیے کہ جو ہو چکا پہلے قریش مکہ کے اندر ایک بہت برا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کر لیتے تھے مثال کے طور پر باپ نے دوسری شادی کر لی باپ کی وفات ہو گئی اب وہ وراثت کی وجہ سے اور بہت سے مقصد بہت سے وجوہات کی بنیاد پر اپنی جو ستیلی ماں تھی اس سے نکاح کر لیتے تھے اور ایسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو قتل کرنے کا حکم دی کہ جاؤ کہ ان کو قتل کر دو ایسے شخص کو اللہ نے کہا اذا آیت اب اس کے بعد جو کرے گا اس کو سزا دی اللہ کے رسول نے قتل کی لیکن اس سے پہلے جو ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کر دیا انہو کان فاحشتن یہ بے حیائی کا کام ہے ومقتن اور سخ نفر آمیز کام ہے وساہ اسبیلہ اور بہت بری دا ہے آفیس نی انسان سے تعلیم آسے کیسے نکاح اور ایسی بہنیں جو تمہاری دودھ کی بہنیں یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی اور اسی طریقے سے اس کی جو بیٹی وہ آپ کی رضائی بہنیں آپ اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِمْ اور جن بیویوں سے تم نے ہم بستری کی ہے ان کی پچھلی بیٹیوں سے تم بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گودوں میں کھیلی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے اس نے کسی ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی پہلی کسی اور خامن سے بیٹی ہیں موجود ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن قائم کر دیا اس عورت کے ساتھ اب آپ اس کی بیٹی سے جو کسی اور خامن سے آپ شادی نہیں کر سکتے وہ آپ کی ستیلی بیٹی بن گئی لیکن اگر آپ اس سے پہلے طلاق دے دیتے ہیں آپ نے نکاح کیا اس کے پہلی کوئی اپنے شوہر سے بیٹیاں تھیں آپ نے نکاح کیا اس سے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں بنا اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی ہمبستری نہیں کی لیکن اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں ہاں اب آپ اس کی بیٹی جو پہلے آپ کی ستیلی بیٹی بنی تھی کچھ دیر کے لیے نکاح کی صورت میں ہاں اب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ کوئی فیزیکل ریلیشن قائم نہیں کیا فَإِلَّمْ تَقُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَا خَعَلَيْكُمْ ہاں اگر تم نے ان بیویوں سے ان عورتوں سے ہمبستری نہیں کی تو پھر ان کی جو پھر تمہاری ربائل ان کو کہتے ہیں ربیبہ ربیبہ کہتے ہیں ایسی خط ایسی لڑکی کو جو آپ کی بیوی سے ہو یعنی آپ کی بیوی کے کسی اور خاون سے ہو تو اگر تم نے اس بیوی کے ساتھ ہمبستری نہیں کی تو پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے تم ان سے شادی کر سکتے ہیں ان کی بیٹیوں سے اور تم اپنے بیٹوں کی بیویوں سے یعنی اپنی نوحوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے خاص طور پر وہ بیٹے جو تمہاری نسلوں سے ہیں تمہارے اپنے بیٹے ہیں اور تم یہ بھی نہیں کر سکتے تم دو بہنوں کو ایک جگہ پھٹے کرو بندہ دو بہنوں سے ایک وقت میں شادی نہیں کر سکتا اسلام نے منع کیا اس کی پیچھے بہت ہی حکمتیں مگر جو پہلے ہو چکا اس کو معاف کر دیا اللہ نے ان اللہ کان غفور الرحیم اس کے علاوہ وہ عورتیں بھی تمہارے لئے حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے ان کے جو جنگ میں لونڈیا بن کے تمہارے پاس آ جائیں تو ایسی عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں وہ بھی حرام ہے ہاں اگر وہ جنگ کے اندر آئیں جنگ میں شریک ہوں اور شریک کے اندر پھر وہ آپ کی قید میں آ جائیں اور وہ لونڈی بن جائیں تو ہاں اگرچہ وہ کسی اور کی تھی لیکن اب ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اب آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں کتاب اللہ علیکم اللہ نے تم پر یہ اللہ کا حکم ہے تم پر وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ان کے سوا باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرت ہے کہ تم اپنا مال خرچ کر کے مہر کے ذریعے ان سے نکاح کرو اور بدکاری نہ کرو یعنی اللہ نے یہ حرمت والے ریجلیشن بتائے اس کے بعد اللہ نے کہا نکاح کے وقت مہر دے کے تم ان کے علاوہ ساری عورتوں سے شادی کر سکتے ہو لیکن شرط یہ ہو بدکاری نہ ہو برے کام نہ ہو آگے اسی تفسیر اللہ بیان کریں گے بس جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو یعنی کسے ساتھ فیزیکل ریلیشن یا ہم بستری کرتے ہو جن بی بیوں سے تو تم پھر ان کا مہر ضرور دو اللہ دیکھیں کئی دقا پر یہ ایمفیسز کر چکے ہیں کہ شادیاں ضرور کرو خواتین سے کرو لیکن ان کے حقوق ضرور ادا کرو لگو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَ اور اگر تم بہمی رضا مندی سے اس مہر میں کمی بیش کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں مہر ضرور دینا ہے لیکن اگر بہمی رضا مندی سے بعد میں بغیر کسی فورس کیے انفلونس کیے اگر میاں بی بی آپس میں بی بی کہہ دیتی ہے اطاعت رکھے یا اس کو کوئی توفیق نہیں ہے کہ اینکح المحسناتی کہ وہ پاک باز ازاد عردوں سے شادی کر سکے المؤمناتی ایمان والیاں فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تو پھر وہ لونڈی مسلمان لونڈی سے مِن فَتْحَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَان تمہاری جو لونڈیاں ہیں مومن لونڈیاں ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعْمَانِكُمْ لونڈی سے بھی شادی ہو سکتی ہے کسی اور کی اگر وہ مسلمان ہے لیکن پھر آپ کو مالک سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ جب آپ کی وہ بیوی بن گئی اب مالک اس کے ساتھ اس کا جو لونڈی کا مالک ہوگا آقا ہوگا وہ اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشنز نہیں قیم کر سکتا اچھا یہ احکامات چونکہ ہم سے یہ ہمارے اب چونکہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس لیے ان احکامات کب زیادہ تفصیلات آپ کو نہیں پتا تو اس وقت یہ اللہ نے احکامات دی ہیں اور اس دور میں بھی تھے تو یہ احکامات اس وقت ریلیمنٹ زیادہ تھے تو اس لیے اس میں زیادہ پڑھنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے تم ان کے مالکوں سے اجازت کر کے ان سے شادی کر سکتے ہو ان سے شادی کر لو اور ان کو تم بھلے طریقے کے مات ان کا مہر دو ان کو بھی مہر دینا یہ نہیں کہ صرف ازاد عورت کو دینا ہے ان کو بھی مہر دینا ہے محصنات غیر مصافحات اب اللہ تعالی شادی شدہ عورت کی تین بڑی خصلتوں کا ذکر کرتے ہیں پہلی محصنات ہوں محصن ہوں نکاح والی ہوں یعنی نکاح کے لائک ہوں غیر مصافحات بدکاری کرنے والی خواتین نہ ہوں ولا متقیدات اخدان اور چھپی ہوئی دوستیاں کرنے والی نہ ہوں جو چھپ چھپ کے دوستیاں کرتی ہیں خواتین اللہ کہتے ہیں ایسی خواتین سے شادی نہیں کرتی چاہیے اللہ یہ اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور اس طرح سے مرد بھی یہ صحیح ہیں آگے مردوں کا بھی ذکر آئے گا جو مرد چھپ چھپ کے دوستیاں کرتے ہیں ایسے مردوں سے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں سبحان اللہ فَإِذَا أَحْسِنَّا فَإِذَا أَحْسِنَّا پس وہ اگر نکاح میں آ جائیں فَإِنْ أَتَعِنِ بِفَاحِشَتِن اور اگر وہ کوئی کرے فہاشی کا کام یہ غلام عورتوں کی باتیں ہو رہی ہیں لونڈیوں کی کہ اگر وہ نکاح آپ ان سے کر لیں اور اس کے بعد وہ کوئی فہاشی کا کام کر لیں فَإِلَيْهِنَّ نِسْفُمَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ تو ان پر جو عزاد عورتوں کی سزا ہے اس سے عادی سزا ہوگی ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ یہ اس کے لیے ہے جو نکاح کرتا ہے بدکاری کے ڈر سے وَإِن تَصْبِرُوا خَیرٌ لَكُمْ اگر تم سبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لونڈیاں بہت زیادہ برے کاموں میں ملوث ہو جاتی تھیں کیوں؟ سوشل پریشر ہوتا تھا آپ کو بتائیں بچاری ایک لونڈی ہے جس پر ایپنی کوئی ازاد نہیں ہے وہ مجبور ہوتی تھی بعض اوقات جو مالک ہوتے تھے کچھ لوگ کیا کرتے تھے عورتوں خریدتے تھے اور ان کو ان کاموں میں لگا کے ان سے بقاعدہ پیسے اکٹھے کرواتے تھے یعنی بقاعدہ یہ ایک سورس و ورننگ ہوتا تھا ان کے لئے اسی طریقے سے بعض اوقات بیچاری غلام عورت ہے اس کے اوپر سورس و پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے سوشل پریشر ہوتا ہے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی لوگ کر جاتے تھے ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتیاں بھی کرتے تھے لیکن ان کو چونکہ وہ ہوتی تھی زیادہ سیادہ مالک جو ہے انہا راض ہوتا تھا اس کو وہ خوش کر دیتے تھے پیسے بوسے دیکھیں تو ایسی خواتین کے لئے اللہ نے سزا اگر یہ خود کریں تو اللہ نے ان کے لئے سزا بیسے بھی کم رکھی تھی کیونکہ ان کے سوشل پریشر کی ورز یہ اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک علیحاز رکھتے ہیں اس کے حالات کے مطابق اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے واضح کردے وَيَحْدِئَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تمہارے لئے وہ ہدایت کے رستے واضح کرے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری توبہ قبول کرے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتْبِعُونَ الشَّحَبَاتِ أَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا لیکن وہ لوگ جو خواہشوں کی پہلی کرنے والے ہیں شہبات کی فاہشی کے کاموں کی پہلی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے لگنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ تم مسلمان سیدھی راہ سے بٹک جاؤ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ اَنْ تَقُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ اِلَّا یہ کہ باہمی رضا مندی سے آپ کوئی تجارتی معاملہ کرلو اس سے آپ خواہ سکتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُمْ رَحِيمًا بِشَكَ اللَّهُ رحم کرنے والے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ جس نے یہ کام کیا عدواناً زیادی کرتے ہوئے وَظُلْمًا اور ظلم کرتے ہوئے فَسَوْفَنُسْلِهِ نَعْرَةً تو ہم اس کو ضرور ڈالیں گے آگ میں وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اللہ کے لئے بہت ہی آسان ماملہ ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْحَوْنَ عَنْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی ماف کرنیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریمًا اور تمہیں داخل کریں گے بڑے باعزت اور باعزت مقام میں وَلَا تَتَمَنَّهُمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْلَكُمْ عَلَى بَعْمُ اور نہ تم تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیرت دی تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے کچھ لوگوں کو معاشرے کے اندر سوشل سٹیٹس زیادہ دیا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ بہت زیادہ تمنا آئیں اور للچائی نظروں سے ان کو دیکھیں لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبُ مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے وَلِلْنِسَائِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبُ اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْدِ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اگر آپ نے کسی بندے کو دیکھا اس کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْدِ اللہ سے مانگو جو بداست چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے بارز بنائے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جن لوگوں سے تم نے کوئی آہد کر رکھا ہے فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَسْأُنْكُوْا اُنْكَا حِصَّى دَدُو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِدَا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد سربراہ ہے عورتوں پر بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَابْ کس ورے سے کیا ان کے اندر کوئی اپنی ایبیلیٹی ہے اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے فضیلت دی بعض کو تم پر بعض پر دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو ایک ورد پر اختیارات زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حکمران کو اختیار دے دیتا ہے اللہ کہتے ہیں حکمران کی اطاعت کرنے اب حکمران کہے جی یہ ہمارے ساتھ برابری نہیں ہے انصاف نہیں ہے حکمرانوں کو کیوں ہم سے زیادہ سفیٹس دے دی حکمرانوں کی رسپونسبلیٹی بھی تو زیادہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک نظام چلانے کے لیے ایک ہائرارکیل سٹرکچر بنایا ہے تو آپ کیسے اس کو قیسن کر سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیوں کیونکہ پہلی بات ہے اللہ نے فضیلت دی یا خود اللہ نے فضیلت دی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر گھر کو چلانا ان کی ذمہ داری ہے فصالحات و قانتات اب نیک عورتیں قانتات فرمبردار عورتیں حافظات للغیب جو ان کی اپنے مخاونوں کی ادم موجودگی میں اللہ کی توفیق سے ان کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں پہلی نیک عورتیں ہوں اور تیسری چیز یہ ہے کہ خامن جب گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی پروپٹی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں یہ تین بڑی خاصلتیں اللہ نے بیان کی عورتوں کی اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو تم ان کو سمجھاؤ پھر ان کو الگ رکھو فی المباجعی بستروں میں پھر تم ان کو تھوڑا سا مال بھی سکتے ہو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بس اگر وہ تمہارا کہا مان لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر اس نہ تلاش کرو ان کے خلاف کوئی زیادتی کا رستہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَدِيًا كَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند اور بہت بڑے ہیں تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ رپریمنڈ جو دسپلینری ایکشنز جو لے سکتے ہو سب سے پہلے وعظ کرو سمجھاؤ نصیحت کرو دوسرا یہ ہے اگر وہ چیز نہ چلے پھر ان کو تھوڑا سا جدائی آئیسولیشن تھوڑی دیر دور ہو جو ان سے فیزیکلی اپنا بستر علیہ دا کر دو اور تیسری چیز کچھ مخصوص حالات میں خاص طور پر ایسے حالات جہاں پہ کوئی فہاشی کی چیزیں انبولڈ ہوں یا اس طرح کے غلط کام انبولڈ ہو وہاں پہ آپ کچھ فیزیکل پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی حدود اور قیود اس کے لئے بھی اسلام نے حدود اور قیود بیان کی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تم ڈرو جگڑے سے ان دونوں کے درمیان میاں بی بی کے درمیان فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو تم مقرر کر لو ایک منصف ایک حکم مرد کے اہل میں سے مرد کے اہل و ایال میں سے وحکم من اہلیہ اور عورت کے اہل و ایال میں سے اگر وہ دونوں صلاح کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اگر میاں بی بی واقعی وِلنگ ہونا کہ ہم اس ریلیشنشپ کو اینڈ تک لے کے جائیں گے اللہ کہتا ہے اگر دونوں چاہیں اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کرنیں گے اگر نہ بھی ہوئی تو اگر میاں بی بی چاہتے ہیں کہ ہم اس ریلیشنشپ کو اینڈ تک لے کے جائیں گے اگر میاں بی بی میں سے ایک کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں چل سکتے بس وہ گیو اپ کر دیتا ہے تو اوپیس ہی نہیں لیکن اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اندر نہ بھی کمپائٹیبلیٹی ہوئی اللہ پھر بھی کمپائٹیبلیٹی پیدا کر دیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور اس طرح سے رشتداروں پر اور جاری جلقربہ رشتدار ہمسائے رشتدار والجار الجنب اور اجنبی ہمسائے والصاحب بالجم اور ساتھی دوست اور مسافر وما ملکت ایمانکو اور وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی جن کے تمہارے غلام یہ لونڈیوں کے ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو اللہ نہیں پسند کرتا کسی مغرور اور تکبر کرنے والے شخص کو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کے مشورے دیتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی اپنے فضل میں سے یعنی چھپ چھپ کے رکھتے ہیں اپنے پیسے یہ کسی کو پتانا چل جائے شیخی کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بہت رسوہ کن عذاب تک تیار کریں تو بخل کرنا اور خرچ نہ کرنا ایسے لوگوں پر عذاب ہے والذین ینفقون اموالہم وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ریاہ الناسی لوگوں کو دکھاوے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرُنَا وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا آخرت کے دن پر وَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا تو ایسا شخص جو ہے وہ ظاہر شیطان کا دوست ہے اور جس کا شیطان شیطان جس کا دوست بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی اور دوست ہے وَمَادَا عَلَيْهِمْ آخر ان لوگوں کا کیا نقصان آخر ان لوگوں کا کیا نقصان تھا لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے وَالْيَوْمِ الْآخرِي وَالْآخرِتِ کے دن پر ایمان لے آتے وَأَنْفَقُوا مِمْ مَا رَزَقُهُمْ اللَّهِ اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا وَقَامَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وَرَالَّةَ لَا خوب جاننے والے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْنِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ اللَّهَ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے پر ظلم نہیں کرتے وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفًا اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرتے ہیں اللہ اس کو دبل کر دیتے ہیں وَيُؤْتِمِ اللَّهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ ایسے شخص کو عجر دے گا اپنی طرف سے بہت بڑا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ عَمَّةٍ بِشَهِيدٍ پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو اور ہم لائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑی گیلی ہو گئی تھی یہ آیات یہ بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے اور یہ بہت بڑا مقام بھی ہے ظاہر ہے اُس دن وہ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا وَعَصَبُ الرَّسُولَ اور رسول کی نافرمانی کی لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ ہائے کاش وہ زمین میں دنس دے دنس جائیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالی سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں پائیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان بالو لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَا تُم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تُم نشے میں ہو اب یہ آیت وہ ہے جو کہ شراب کی حرمت سے پہلے ہے اس میں اللہ نے آپ کو بتایا تدرج کے ساتھ اللہ نے شراب کا حکم لاغو کیا تھا تو شروع شروع میں حکم یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے نشہ نہ کیا ہو کیونکہ انسان کو ظاہر اور آج کل ہم اس کی موڈرن اپلیکیشن یہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو اگر اتنی بری حالت ہو کہ انسان نیند اور تھکاوٹ سے یہ ایکسپشنل کیس ہے اس کو ہم ریگولر نہیں بنا سکتے یعنی ریگولر نہیں کر سکتے کہ اگر ایک بندہ اتنی بری حالت میں ہو کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کہ وہ کیا بول رہے کیا سمجھ رہے تو ایسی حالت میں نماز اگر انسان کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے لیٹ کر کے پڑھ لے تو اس کی جازت ہے حتیٰ تعلمو ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو وَلَا جُنُوبًا اور نا جنابت کی حالت میں نماز سے قریب جاؤ اِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ مَگر رَسْتَ عَبُورْ کرنے والے حَتَّى تَقْتَسِلُوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو یہاں میں مفسرین نے بیان کیا اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ ایسا جنبی شخص جو بندہ جنابت کی حالت میں ہے وہ رستہ عبور کرنے والا ہو کہاں کا رستہ مسجد کا رستہ تو اگر ایک جنابت والا مرد یا عورت مسجد سے گزر جائے مسجد سے ہو کے اس نے گزرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں حرام نہیں ہے ہاں لیکن مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے مسجد سے وہ گزر سکتا ہے وَإِن كُنْ تُمْ مَرْضَ اَگَرْ تُمْ مَرْيزُ ہو اَوْ عَلَى سَفْنِ یا سفر کی حالت میں ہو اَوْ جَا حَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِضِ یا تم میں سے کسی کو بیت الخلا جانا پڑے اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَى یا تم نے اپنی بینیوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو فَلَمْ تَلِدُوا مَاعًا اور تمہیں کوئی پانی نہ ملے سفر کے دوران ہے یہ مریض ہے یہ سارے معاملات ہوئے لیکن پانی نہیں ہے یہ پانی یوز نہیں کر سکتے میڈیکل ریزنز کی ورہ سے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدٌ طَيِّبًا تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے فَمْ سَحُو بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اللہ نے تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیا اس سے تم نے کرنا کیا ہے چہروں کا مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کا تیمم میں صرف چہرے کا مسا ہوتا ہے اگر ہاتھوں کا ہوتا ہے بس کئی لوگ پورا وضو کرتے ہیں پورا جو ہے نا وہ وضو کرتے ہیں وہ درست طریقہ نہیں ہے مثل صرف صرف ہاتھ ہاتھ اور چہرے پر مسا کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُمًا غَفُورًا بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَىٰ مَعَفْ کرنے والے اور بخشنے والے ہیں اَلَمْ تَرَئِلَىٰ الَّذِينَ اُوتُوا نَصِبًا کیا آپ نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف اُوتُوا نَصِبًا مِنَ الْكِتَابِ جن کو کتاب اللہ کا کچھ حصہ دیا گیا يَشْتَرُونَ الضَّلَالَتَ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو وَيُرِيدُونَ انْ تَضِلُّ السَّبِيلُ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بہک جو سیدے رستے سے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ اللَّهُ تُمْهَرِ دُشْمَنُوں کو خوب جانتے ہیں وَقَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا اللَّهُ کافی ہے دوست کے لیے بطور دوست کے وَقَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرَ وَاللَّهُ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے مِنَ الَّذِينَ هَادُونَ يَهُودِيوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں يُحِرِّفُونَ الْكَرِيمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ وہ بدل داتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے وہ کیا کرتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل جاتے ہیں تحریر کرتے ہیں جو میننگ ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں وَيَقُورُونَ سَمِعْنَا وَعْصَيْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا جب اللہ کے رسول سے کوئی بات کرتے تھے کہتے تھے ہم نے سنا وَعْصَيْنَا اور آہستہ آواز میں کہتے تھے ہم نے نا فرمانی کی ساتھ یہ بھی اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعِنَ اور کہتے تھے تُو سُن لیکن اس طرح آہستہ بولتے تھے اور ساتھ کہتے تھے غَيْرَ مُسْمِعِنَ تُجھے آواز نہ جائے ہماری وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا کہتے تھے مرود کے اپنی زبانوں کو لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَنْ فِي الدِّين اور دین میں تانو تشنیل کرتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْ اور کیوں نہیں اور اگر وہ یہ قَالُوْ یہ کہہ دیتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وَعْطَعْنَا اور ہم نے پہر بھی کی وَاسْمَعْ اور آپ سنیئے وَنظُرْنَا اور ہماری طرف دیکھئے لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ یہ ان کے لئے بہتر تھا وَأَقْوَمْ اور یہ زیادہ بات درست کی وَلَاكِنْ لَعْنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِينَ لیکن اللہ کی دعنت ہو ان پہ اللہ نے ان کے پہ لانت کی ان کی قفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس بہت تھوڑے لئے لوگ ایمان لے آئے اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی آمنوا ایمان لے کے وَبِمَانَ الزَّلَّ مُصَبِّقَ الْإِمَامَعَكُمْ اس پر جو ہم نے اتارا تصدیق کرنے والا ہے تمہارے پاس ہے جو مِن قَبْلِ النَّطْمِسَ اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں ہم تمہارے مسخ کر دیں تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں یا ان کو تمہاری پیٹھوں کے بل پھیر دیں اللہ کہتے ہیں کہ اے اہلِ کتاب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ نے تمہاری پہلی قوموں کے ساتھ تمہارے عباو اجداد کے ساتھ کیا گیا خاص طور پر جو ہفتے کے دن والے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے چینج کر دیں گے اور اس کے ساتھ تمہارے چہروں کو یہ بھی کر سکتے ہیں تمہارا چہرہ الٹا ہو جائے یعنی تمہارا چہرہ مو پیچھے کی طرف چلا جائے اللہ تعالیٰ ان کو تھرٹ کر رہے ہیں یا ہم لانت کریں ان پر جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لانت کی تھی وَكَعَنَا أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ اور اللہ تعالیٰ اور یاد رکھو اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس شخص کو جس نے شرک کیا یعنی جو شرک کیا جائے اللہ اس کو تبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ نے شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہے جو مرضی گناہوں کو معاف کر دے یہ اس کی رحمت ہے وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ اِفْتَرَىٰ اِثْمًا عظیمًا تو اس نے بہت بڑا گناہ گڑ لیا اَلَمْ تَرَىٰ الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے پاک ہیں ہم بڑے نیک ہیں بَلِلَّهُ يُزَكِّمَنِ يَشْعَ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَلَا يُضْلَمُونَ فَطِيلًا اور وہ کسی کے اوپر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا انظر دیکھئے کئی فَيُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ وہ کیسے اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينَ اور سریح گناہ اور بڑے گناہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے اَلَمْ تَرَىٰ الَّذِينَ اُوْدُوا نَصِبًا مِّنَ الْكِتَابِ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا یعنی اہلِ کتاب، یہودی اور عیسائی يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر وَالطاغوتی اور شیطان پر وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَائِ اور وہ کہتے ہیں کافروں سے هَا أُولَائِ اَهْدَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا یہ زیادہ ہدایت والا رستہ ہے جو اہلِ ایمان کے رستے سے اہلِ ایمان نے جو رستہ تمہیں بتا رہے ہیں اسلام کو اس سے یہ زیادہ ہدایت والا رستہ ہے یعنی شیطان کی پیروی کرو اُولَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَرْجِدَ لَهُ نَصِيرًا اور جن پر اللہ لعنت کر دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو آپ اس کے لئے کوئی مددگار نہیں پاتے دیکھیں یاد کریں لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری تو بھی اسی جو بندہ ملعون ہو گیا جس کو آپ کہتے ہیں نا تجھ پر لعنت ہو اس کا مطلب تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے اب مایوس ہو گیا تو اسی لئے مؤمن جو ہے وہ لعان نہیں ہوتا لعنت نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو معونہ کا واقعہ تھا جس میں ستر صحابی جو بیر معونہ کا واقعہ تھا اس میں ستر صحابہ شہید تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف ہوئی آپ کے ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا آپ نے ایک مہینہ قنوط کی تھی اور اس قنوط کے اندر آپ نے لعنت کی تھی فلان بندے پر فلان بندے پر فلان بندے کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی ہم نے پیسے آیات پڑھ چکے ہیں اور آپ کو میں نے اس کے بارے بتایا بھی تھا تو اس پر پھر اللہ نے کہا کہ لعنت ٹھیک آپ بدعا دے سکتے ہیں لیکن جنرل دیں نام نہ لیں تو نام لینا جو ہے اس سے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بعد میں ہدایت دے دیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کسی کو بعد میں ہدایت دینے کا کیا اللہ کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی دخل ہے پھر تو یہ لوگ ایک تل برابر بھی نہ دیں اللہ کہتے ہیں انسان اتنا کنجوس ہے اور خاص طور پر یہودی اتنے کنجوس ہیں اگر اللہ کے خزانے ان کو مجھ جائنا تو یہ اللہ کے خزانوں کو بھی کنجوسی کے ذات خرچنا کرے کیا وہ حسد کرتے ہیں کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتا کیا ہے اپنے فضل میں سے فَقَدْ آتَيْنَا آلَىٰ اِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ پس یقیناً ہم نے اتا کی ابراہیم کو کتاب وَالْحِكْمَةَ اور حِکْمَتْ وَآَتَيْنَا هُم مُلْكًا عَظِيمًا یعنی ہم نے اولادِ ابراہیم کو کتاب اتا کی اور حکمت اتا کی وَآتَيْنَا هُم مُلْكًا عَظِيمًا اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت اتا کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں کو حسد سب سے بڑا یہودیوں کو مسئلہ وہ حسد ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے تو اللہ کہتے ہیں اہل آلِ ابراہیم جو ان کے عباو اجداد ہیں اللہ نے ان کو نبوتیں بھی دی بادشاہتیں بھی دی سب کچھ دیا تھا اب یہ حسد کیوں کرتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ پس ان میں سے جو کوئی ایمان لے کے آیا اس پر وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْعَنَ پس ان لوگوں میں سے کوئی ایمان لائیا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْعَنَ اور کسی نے اپنے آپ کو روکا رکھا اللہ کہتے ہیں کافی ہے جہنم کی بڑھتی آگ ایسے لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لے کے آتے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا بِشَقْ وَلُوْجِمْ نَقُفَرْ کیا بھی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ سَوْفَنُسْنِهِمْ نَعْرَ ہم انکریب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے قُلَّمَا نَضِجَ جُلُودُهُمْ بَدْلْنَاهُمْ جُلُودًا غیرَحَا جب بھی وہ جل کے ان کی جو جلدیں ہیں ان کی کھالیں جب جل کے جلس جائیں گے ہم ان کی جلدوں کو ان کی کھالوں کو بدل دیں گے غیرہا اس کے کسی اور کے ساتھ تاکہ وہ عذاب کو چھکیں قیامت کے دن اللہ تعالی جب جہنم میں ڈالیں گے اب آگ ہوگی تو ظاہر انسان کی کھال جو ہے وہ جلس جائے گی تو اللہ تعالی بار بار اس کو چینج کرتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب ان کو منتا رہے اعوذ باللہ ہم ان کو ضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے حق داروں کی طرف جو امانتیں ہیں ان کو ان کے حق داروں کی طرف لڑا دو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْحَدْلِ اور جب بھی تم حکم بنو حاکم بنو فیصل بنو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِدُكُمْ بِهِ بے شک اللہ تعالی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ سننے والے دیکھنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تحارے درمیان با اختیار ہیں یعنی اس سے مراد حکمران بھی ہو سکتے علماء بھی ہو سکتے بس اگر تم جھگڑا کرلو کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالرَّسُولُ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو اِن کو تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو یعنی اگر جھگڑا نہ ہو تو پھر تم بات مان سکتے ہو لیکن جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے لئے قرآن و سنت کو بیس بناو اور اس سے مسئلہ حل کرو ذالکہ خیر و احسن و تعویلہ یہی بہتر ہے اور اچھے انجام اچھے انجام کے اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے ہے جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے دعویٰ تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ فیصلے کے لئے گدر جاتے ہیں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تاغوت کے ساتھ شیطان کے ساتھ کفر کریں اس کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہی یہ کہ وہ گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف تو تو دیکھتا ہے منافقوں کو وہ آپ کے ساتھ سے کھسل جاتے ہیں جب ان کی بات آتی ہے نا قرآن و سنت کی تو ادھر بھاگتے ہیں پس کیا حال ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا ان کے عمال کی وجہ سے پھر وہ آتے ہیں بھاگتے ہوئے تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں ہم تو بلائی چاہتے تھے اور ہم تو صرف لوگوں کے درمیان صلح کرنا چاہتے تھے شیطان یہ عام طور پر منافقین کیا کرتے ہیں لڑائی دالتے ہیں یا پھر اس طریقے سے اپنے برے کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو سزا پڑتی ہے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی جانتا ہے ان کے جو دن کے دلوں میں ہے اور ان سے ایسی بات کریں جو ان کے دلوں پر اثر کرے جو ان کے دلوں پر اتر جائے اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی رسول کو بھیجا نہیں سوائے اس بات کے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اور اگر یہ کہ جب وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر جاؤ کا آئے تیرے پاس فستغفر اللہ تو پھر اللہ تعالی سے بخشش مانگئے وستغفر لہم الرسول اور بخشش مانگئے ان کے لئے رسول لوجد اللہ تواب الرحیم یعنی اگر کوئی بندہ جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے پر آئے اور کہے کہ ہمارے لئے بخشش کیجئے اللہ سے بھی بخشش مانگتے ہیں اور رسول سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لئے بخشش کریں اللہ سے بخشش مانگئے لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا فلا وربکا اور تیرے رب کی قسم لا یؤمنونا وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے ان کا ایمان کبھی قبول نہیں کیا جائے گا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنا لیں ان چیز کے اس مسئلے میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ثم لا یلدو فی انفسیم حرجا اور اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کو وہ قبول کرے دل سے اور ان کے دل کے اندر کوئی تھوٹا سا بھی حرج نہیں ہونا چاہیے تنگی نہیں ہونی چاہیے مما قبول تھا اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور اس کو وہ دل سے مانیں تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو پتا چل گیا میرا اختلاف ہو گیا کسی بھائی کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا یہ قرآن اور حدیث میں تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس پہ سر تسلیم خم کر لیں اور اس کو مانتے ہوئے ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِقْتُلُوا اور اگر ہم فرد کر دیتے ہیں ان پر کہ انِقْتُلُوا انفسکم کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو ابھی خرجو من دیاریکم یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِلُمْ مِنْهُمْ نہ کرتے یہ عمل سوائے بہت تھوڑے ان میں سے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِمْ اور اگر وہ کر گزریں اس سے جو نصیت کی جاتی ہیں ان کو لَقَانَ خِيْرَ اللَّهُمْ وہ ان کے لیے بہتر ہے وہ اشق بتسبیتہ تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہے اور ایمان پر ثابت رکھنے والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ تقاضے نہیں کیے جو ہم اٹھا رہی سکتے ہیں ابنی اسرائیل کا ہم نے واقعہ پڑھا کہ ان سے جب غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا توبہ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ جو اہل ایمان یہ جو خاصتہ پر منافقین ہیں یا پھر وہ اہل ایمان جن کا ایمان ابھی کمزور ہے ان کے دل میں بھی نفاق یا مرض ہے اگر ان کو اللہ ایسے احکامات دے دیتے کہ تمہاری یہ غلطی ہیں اب اپنی توبہ کرنے کے لیے اپنی آپ کو مارو قتل کرو تو یہ کبھی نہ کر سکتے یہ کام بھی کر نہیں سکتے یہ تو ہم جیسے اہل ایمان کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی پس یہ لوگ ہیں جو ہوں کے ساتھ ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اعلام کیا من النبیین نبیوں کے ساتھ والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ والشہدائی شہداء کے ساتھ والصالحین اور نیکوں کے ساتھ اور کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے فضل ہے وکفا باللہ علیمہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے خوب جاننے والا اور علم والا ہے یا ایوہا اللہ ایمان والو خدو حضرکم اپنے بچاؤں کا سوان جو ہے وہ تم اس کو اختیار کرو فنفرو ثباتن او انفرو جمیعہ یا تم الگ الگ کر کے نکلو یا پھر اکٹھے ہو کے نکلو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاد کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلْ لَيُبَطِّئَنَّ اور بے شک بعض تم میں سے ہیں لَيُبَطِّئَنَّ جو ضرور دیر کرتے ہیں نکلنے میں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ اگر تمہیں کوئی مصیبت آن پہنچے لڑائی کے دوران مثال کے طور پر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِدًا تو کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهُ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی بلائیہ پہنچے کوئی فضل پہنچے لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّ تو وہ ضرور کہیں گے وہ ضرور شخص کہتا ہے کہ کیا ہمارا جیسا کہ کوئی درمیان میں کوئی محبت اور تعلق ہی نہیں يَا لَيْتَنِكُنْ تُمْعَوْمْ ہائے کاش میں ان میں سے ہوتا میں ان کے ساتھ ہوتا فَأَفُوزَ فَوزَنْعَظِيمًا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جب جہاد کے لیے ان کو حکم دیا جاتا ہے تو بعد میں لٹکاتے ہیں ایکسکیوزز دیتے ہیں اچھا اگر لڑائی کے دوران اگر ان کو کوئی فائدہ مل جائے مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں کیا تھا لیکن اگر کوئی فائدہ مل جائے کوئی وہاں پر ان کو فضل مل جائے مسلمان جیت جائیں ان کو فتح مل جائے اور مالِ غنیمت حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور پھر کہتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اب تم ہمیں لفٹی نہیں کراتے جس طرح نا انسان احساس جلاتا کہ میرے رشتہ داری میں حالانکہ وہ خود شریح نہیں ہوتے جنگوں میں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس چاہیے کہ وہ لڑے اللہ کی راہ میں الَّذِينَ اَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو بیشتے ہیں زندگی کو دنیا کی بدلے آخرت کے وَمَنِ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی لڑے فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راہ میں فَيُقْتَلْ فَسْوَ قَتَلْ ہو جائے اَوْ يَغْلِبْ يَوْ غَالِبْ آجَائِ فَسَوْ فَنُؤْتِهِ عَجْرٌ عَظِيمًا تو ان قریب ہم ان کو دیں گے بہت بڑا عجر تو چاہیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور دنیا کی زندگی بیچ کے آخرت کی بدلے جو ہے نا وہ آخرت حاصل کرنی چاہیے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کیا ہے تمہیں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اور کمزور مرد اور عورتیں وہ کیا کہتے ہیں وَالنِّسَاء اور عورتیں والولدان اور بچے الَّذِينَ يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ہمیں نکال دیجئے اس بستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ اور اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست اور ولی اور حمایتی پیدا کر دے بھیج دے وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ تُحی ہمارے اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمارے پاس بھیج دے یعنی اللہ کہتے ہیں تم کیوں جہاد نہیں کرتے جبکہ کمزور بچے مرد اور عورتیں وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں کوئی بندہ بھیج ہمارے ساتھ جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے اللہ کوئی عمر بن مختار بھیج دے اس طرح کی باتیں ہم جو ہیں وہ کرتے ہیں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیوں نہیں جہاد کرتے بھئی تم لوگ جب اللہ نے مرد پیدا کیے ہیں اور تم جہاد کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں لڑتے اللہ دین آمنوں بشک جو لوگ ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی رامے قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں واللہ دین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاہود اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاہود کے رحمے لڑتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان اللہ حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ شیطان کے دوستوں سے لڑو یقیناً شیطان کی جو چال ہے وہ ضعیف اور کمزور ہے جو مرضی نظر آئے شیطانی گرو جتنے مرضی ظاہر نظر آ جائیں ہمیشہ وہ کمزور ہیں کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کفو اے دیا کم تم رکو اپنے ہاتھوں کو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اب اللہ تعالی نے آپ کو بتایا کہ پہلے حکم دیا تھا جب مکہ میں تھے مسلمان کہ آپ نے وہاں پہ جہاد نہیں کرنا اور سبر کرنا ہے اور آپ نے درگزر سے معاملہ تیہ کرنا ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو بس یہ کام یہ احکامات تھے جہاد کی اجازت نہیں تھی لیکن بعد میں اللہ نے مدینہ میں آکے اجازت دے دی فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمِ الْقِتَالُ پس جب ان پر لڑائی کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا جو کیا کرتا تھا لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گیا وہ لوگوں سے ڈرتا تھا کہ خشیت اللہ جیسے کہ اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے او اشدہ خشیہ یا اس سے بھی زیادہ وَقَالُوا رَبَّنَا اور وہ کہتے تھے اے ہمارے رب لیمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ تم نے ہم پہ ہمیں کیوں نہیں اجازت دی لڑائی کرنے کی پہلے پہلے مانتے رہتے تھے جب اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی تب کہتے تھے اللہ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتا ہم لڑنا چاہتے ہیں ہم تو ان کو ہمیں اجازت دیں آپ لڑنے کی کتال کرنے کی لیکن جب اللہ نے اجازت دے دی تو وہ ڈرنا شروع ہو گئے اور پھر وہ جہاد سے ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک گروہ جو منافق تھے یعنی نفاق جن کے اندر ایمان کمزور تھا لولا اخرتنا الاجن قریب کیوں نہ ہی تُنے ہمیں ڈھی لے دی ایک کچھ وقت مقرر کے لیے کچھ نزدیک وقت کے لیے قل متع الدنیا قلیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے متع الدنیا قلیل دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈر گیا وَلَا تُضْلَمُونَ فَطِيلَ اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا دھا کے برابر تو اللہ تعالیٰ ایک فطری جو ہے انسان کی کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے جب اجازت نہیں تھی تو مسلمان کہتے تھے اور ایک گروہ خاص طور پر کہتا تھا کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے لیکن بعد میں جب اللہ نے حکم دے دیئے کہ اب لڑو جاؤ جڑو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر بہانہ شروع کر دیا ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے ابھی ہم اسٹابلش نہیں ہیں ابھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اس طرح کے بہانے پہ پیش کرنا شروع کر دیا اینما تقونو يدرککم الموتو تم جہاں کئی پہ بھی ہو موت تمہیں آ جائے گی ولو کنتم فی بروجی مشیہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط کرو میں بند بھی کر دو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَادِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ صَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَادِهِ مِنْ عِنْدِك اور اگر ان کو کوئی مشکل پہنچے گی تو وہ کہتے ہیں یہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی قُلْ قُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے فَمَالِهَا أُولَئِ الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ حَدِيثًا لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان کو کوئی بات سمجھیں نہیں آتی مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو بھی ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك اگر ان کو کوئی بھرائی پہنچتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اصل ذمہ دار ان کی اپنی جانے ہوتی ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَةً اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لئے رسول وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ بطور گواہ کے مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ تَوَلَّا اور جو کوئی پھر جائے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا وَيَقُونُ نَطَاعَتٌ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے فرما برداری کرنا فَإِذَا وَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ پھر جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے بَيَّتَ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُول تو ان میں سے ایک گروہ آپ اس میں مشورے کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے نہیں کی وَاللَّهُ اِكْتُبُوا مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالیٰ وہ لکھتا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں فَأَعْضَ عَنْهُمْ پس مو پھیر لیجئے ان سے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پہ توقل کیجئے وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَةَ اللہ تعالیٰ کافی ہے بروسے کے لیے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ آخر تک اب اللہ تعالیٰ منافقین کا ڈیٹیل میں تذکرہ کریں گے ان کے عامال کے بارے میں تنقید کریں گے بظاہر اللہ کے رسول کو کہتے ہیں ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں لیکن جیسے یہ اللہ کے رسول سے دور ہوتے ہیں جا کے مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں سازشے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ لائق نہیں ہیں ان کے ایمان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعراض کریں اللہ پہ توقل کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا وہ قرآنِ مجید پر غور نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُو فِيهِ اختلافاً کثیراً تو وہ ضرور پاتے ہیں اس میں بہت سا اختلاف اگر قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس قرآنِ مجید کے اندر بہت سی سلف کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں یاد رکھیے گا قرآن و سنت واحد بلکہ یہ دو سورسز ایسے ہیں جن میں کوئی سلف کانٹرڈکشن نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی ہو جائے چاہے وہ امام ہو چاہے وہ نیک ہو جیسا مرضی ہو یہ ہوئی نہیں سکتا وہ سلف کانٹرڈکشن نہ کریں کیونکہ سلف کانٹرڈکشن نہ کرنا یہ صرف قرآن اور سنت کا خاصہ ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں اسی لئے قرآن کی ایک آیت دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی قرآن سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا سنت قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی یہ ہمارا عقیدہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخُوْفِ اَذَاعُوبِ اور جب وہ آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خطرے کی وہ پھلا دیتے ہیں اس کو ریومرز پھلانے میں بہت آگے ہوتے ہیں منافقین وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأُلِي الْأَمْرِ اگر وہ پھیرتے ہیں رسول کی طرف یا پھر اختیار والوں کی طرف مِنْهُمْ اُنْ مِسَهِ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ اِسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو جان لیتے تو جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اصل مطلب نکال سکتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کوئی بات آتی ہے خوف اور خطر کی کوئی آتا ہے تو وہ اس کو فرم پھلا دیتے ہیں حالانکہ چاہیے یہ اور یہ ہمارے لی بھی تاقید ہے جب بھی کوئی کمپلیکس اطلب آپ کو بتا سکتے ہیں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا آپ پر فضل اور اس کی رحمت لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم ضرور تم لوگ اے مسلمانوں شیطان کے پیچھے لگتے مگر زیادہ تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیچھے پڑ جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس لڑے اللہ کرامے لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ نہیں آپ ذمہ دار بنائے گئے مگر اپنی جان کے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو انکرج کریں ان کو اُبانے عَسَلَّلَّهُ أَنْ يَقُفَّ بَأْسَلَّذِينَ كَفَرُو امید ہے اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَمْ وَأَشَدُّ تَنْكِيلَ اور اللہ تعالی بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں مَنْ يَشْبَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً جو شخص کسی اچھی بات کی سفارش کرے گا يَقُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا اس کے لئے اس میں سے ثواب کا حصہ ہے وَمَنْ يَشْبَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً وہ کوئی جو بری چیز میں سفارش کرے گا يَقُلَّهُ قِفْلٌ مِّنْهَا وہ اس میں سے گناہ کا حصہ پائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّقِيْتَ وَاللَّهُ ہر چیز پر زبردست قدرت رکھنے والے ہیں وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتِمْ اور جب تم کو دعا دی جائے کوئی دعا فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِّنْهَا تو تم دعا دو اس سے بھی بہتر اَوْرُدُّوهَا یا پھر اسی کو لٹا دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حساب رکھنے والے ہیں جب بھی آپ کو کوئی بندہ دعا دے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اس سے اچھی دعا دو جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو بہتر ہے کہ آپ یا تو السلام علیکم السلام کہیں یہ اس سے زیادہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوُ یا اسی طریقے سے دعا بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سلام بھی ایک دعا ہے نا سلامتی کی دعا ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لَا اجْمَعَنَّكُمْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لَا رَعْبَ فِيهِ جس میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے زیادہ کون ہے سچا بات کے بات میں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تم منافقوں کے معاملوں میں دو گروہ بن گئے آپ کو پتا ہے پہلے منافقین جنگ اہد کے اندر بھاگ گئے تھے وہاں سے تو مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے کہ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے ان کو معاف کر دینا چاہیے حالانکہ اللہ نے ان کے برے عمال کی ورسے انہیں کفر کی طرف پھیر دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کیا تو اللہ تعالی یہاں پہ اس آیت سے حمایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا ہمیں ان سے لڑنا چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کیا لیکن بارا مسلمانوں نے کچھ کہا نہیں ہمیں ان کو حکمت عملی کے خلاف ہے ان کو جانے دیں تو اللہ تعالی ان پہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا یہاں پہ اس آیت میں اشارہ ہے اس کا منافق یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے کافر ہو جاؤ کما کفر ہو تم کفر کرو جیسے کہ لوگوں نے کفر کیا جیسے کافروں نے ان کی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ اب دیکھیں یہ ایک بڑی انسان کی فطرت ہے انسان کوئی برائی کا کام کر رہا ہوتا ہے جو کلاس میں پڑھتے نہیں ہیں وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں یار نا پڑے یار کوئی بات نہیں تاکہ برابر ہو جائے جب فیل ہوں گے تو سارے مل کے گلٹ کو شیئر کریں فلا تتخیدو منہم اولیاء پس نہ تم پکڑو ان میں سے دوست لا یہاں تک کہ وہ حجرت کرلیں اللہ کے رامے فان تولو پس اگر وہ پھر جائیں فخدوہم ان کو پکڑو وقتلوہم ان کو قتل کرو اور نہ تم پکڑو ان میں سے دوست اور نہ کوئی مددگار مگر وہ لوگ جو جامل ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل اس حال میں کہ وہ تنگ ہیں ان کے سینے این یقاتلوکم اس سے کہ وہ لڑے تم سے یقاتلو قومہم یا وہ لڑے اپنی قوم سے اگر وہ چاہتا اگر چاہتا اللہ لسلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا ان کو تم پر فلقاتلوکم پس وہ ضرور لڑتے تم سے فین احتزلوکم پس اگر وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے اور احتزال کریں فلم یقاتلوکم پس نہ وہ لڑے تم سے وعلقو علیکم السلام اور ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام فما جعل اللہ لکم علیہم سبیرہ پس نہیں اس نے اللہ تعالی نے بنائی تمہار لی ان پر کوئی سرکشی کی راہ تو یہاں پہ اللہ تعالی ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ منافقین کرتے کیا تھے جب بھی کفار لڑائی کرتے تو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مدد کفار کی کرتے اب اللہ تعالی ان آیات میں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں ایسے لوگ جو کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں لڑائی کے اندر اگر تمہیں موقع ملے اگر ان کا یہ مدد کرنا پکڑا جائے تو تم ان کو پھر مارو تم ان کو سزا دو تمہیں ان کو سزا دینی چاہیے ہاں لیکن وہ لوگ جو نہیں مدد کرتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پتا ہے آپ کو صلح جو ہوتے ہیں جو نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنی قوم کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں یار ہم لڑائی سے دور ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرو ایسے لوگوں کو تم نہ لڑو ان سے ٹھیک ہے نا ان کو چھوڑ دو اور ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ جو کسی معاہدے والی قوم کے ساتھ مل جائیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی صلح کا معاہدہ ہے کوئی ٹروس ہے ان کے ساتھ مل جائیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تمہیں نہیں لڑنا بے شک وہ جتنی وزی سے سازش کر رہے ہیں تمہارے خلاف ہاں اگر سازش کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کی قوم کے ساتھ کہ یہ آپ کے لوگ سازش کر رہے ہیں تو ان کو ہمارے حوالے کیا جائیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہے ہیں جنگ کے اور منافقین کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں انقریب تم پاؤگے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں وہ امن میں رہیں تم سے وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی یعنی وہ لڑائی جھڑا نہیں چاہتے جب کبھی وہ پھیرے جاتے ہیں کسی لڑائی کی طرف وہ الٹائے جاتے ہیں وہ اس میں پودھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافقین کی بات کر رہے ہیں کہ بارال جتنے مرضی امن جو ہو جائیں باہرحال جب لڑائی کا موقع ملتا ہے ان کو وہ مسلمانوں کے خلاف ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُكُمْ پس اگر نہ وہ ایک طرف ہو جائیں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمْ اور نہ وہ تمہاری طرف سلح کا پیغام بھیجے یا اس کی طرف تمہاری طرف سلح کا ہاتھ بڑھائیں وَيَقُفُوا عَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو لڑائی کے وقت فَخُدُوهُمْ ان کو پکڑ لو وَاقْتُلُهُمْ ان کو قَتل کرو حیث تَقِبْتُمْهُمْ جَابِتُمْ ان کو پاؤو وَأُلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَ ان لوگوں کے خلاف ایسی کاروائی کرنے کا ہم نے تمہیں پورا اختیار دے دیا تو عبیسی وہ بندہ جو کسی نہ کسی موقع کے اوپر مسلمانوں کے خلاف بظاہر مسلمان بنا ہوئے لیکن کسی نہ کسی لیول پہ مسلمانوں کی دشمنوں کی مدد کرتا ہے اگر موقع ملے ان کو پکڑنے کا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی سزاق موت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآَاتِ اور نہیں ہے کسی مومن کے لائق کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے غلطی سے غلطی سے قتل ہو جائے اس کے اندر احکامات یعنی قتل خطہ کے حوالے سے احکامات اب اللہ تعالیٰ بیان کرے اگر کسی بندے سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا مملہ کرنا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآن اور جو کوئی کسی مسلمان یا مومن کو غلطی سے قتل کر دے فَتَحْرِیرُ لَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک مومن یعنی ایک اہل ایمان کی گردن کو ازاد کر دے ایک مسلمان یا مومن غلام ازاد کرے وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور مقتول کے وارثوں کو اس کی دیت عطا کرے إِلَّا أَنْ يَسَّدَّقُوا إِلَّا یہ کہ جو وراثہ ہیں وہ خون ماف کر دیں چلیں کوئی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں دو ایک تو اس نے وراثہ یعنی اس بندے کا ختل کیا تو وراثہ کی ایک دیت ہے لیکن اس کے ساتھا تو اس نے یہ بھی کرنا ہے اللہ کی طرف سے بھی اس کو سزا یہ ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کفارہ دینا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک مومن گردن کو ازاد کرنا ہے اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم کا شہری ہو لیکن مومن ہو تو پھر کوئی خون بہانہ نہیں ہے خون بہانہ نہیں دینا بلکہ صرف ایک مومن غلام ازاد کر دینا پھر دیت نہیں ہوگی مثال کے طور پر اگر کسی ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے جس سے آپ کوئی معاہدہ ہے اور وہ دشمن قوم ہے نون مسلم ہیں لیکن وہ بندہ خود مسلمان تھا تو اب آپ اس کو دیت نہیں دوگے بلکہ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معافی تو مانگو گے تو اس کے لئے آپ کو ایک مومن گردن ازاد کرنی پڑے گی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَتٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَىٰ اَهْلِهِ وَتَحْلِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معایدہ ہوا ہو تو قاتل کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کی دیت ادا کرے اس کے مقتول کے بورا ساتھ کو وَتَحْلِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا اور اس کے ساتھ ایک مومن غلام بھی ازاد کر دے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنَ پس جو یہ نہ کر سکے جو دیت ادا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو مہینے کے لگتار روزہ رکھے شہرین متتابعین توبتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہوگی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تلقوب علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا متعمدا جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ جَهْنَّم اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس پر اللہ کا غضب ہوگا وَلَعْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ کی لَانَتْ ہوگی وَأَعْدَلْهُ عَدَابًا عظیمًا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے پانچ سزائیں سنائی ہیں ہمارے ہیں اللہ معاف کرے کتنے عرام سے لوگ قتل کر لے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کہتا ہے جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جہنم کی سزا دوسرا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تیسرا اللہ کا غضب چوتھا اللہ کی لانت اور پانچ سوا بہت بڑا عذاب اس کے علاوہ بھی اللہ فلعذاب نہیں گے اس کو پانچ بڑی ویدیں اللہ نے سنائی ہیں پورے قرآن مجید میں پوری شریعت میں کسی بھی بندے کے لئے اتنی سخت سزا نہیں ہے جتنی ایک بندے کی جو مومن کا خون بہاتا ہے بغیر کسی حق کے اور نہ تم کہو ہر وہ بندہ جو تمہاری طرف سلام کرتا ہے تمہیں سلام ڈالتا ہے لست مومنہ کہ تم مومن نہیں ہو کئی لوگ ایسے ہوتے تھے مسلمانوں کے دور میں ایک دفعہ مسلمان کی جہاد کے لئے نکلے تو ایک چرواحہ آیا اس نے مسلمانوں کے لشکر کو سلام کیا اللہ کے رسول موجود نہیں تھے صحابہ کی ایکسپیڈیشن صحابہ کا ایک گروپ جا رہا تھا تو اس نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ تو اس قوم کے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ اس لئے اسلام کر رہا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو بچا سکے اور ثابت کرے کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے اسے فکڑا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی سارے جو مال تھا اس کو لے لیا اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے ہمیں السلام علیکم کہا تھا قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ بھئی ایک بندہ اگر وہ اپنے مو سے مسلمان ہے بے شک مسلمان ہے یا نہیں اس کا دل جو بھی ہے لیکن اگر وہ مو سے السلام علیکم کہہ رہا ہے تو تم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تم نے اس کو قبول کرنا ہے کیونکہ اسلام ظاہر پہ عمل کرتا ہے دل کے معاملات کس کے پاس ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جو بندہ اپنے آپ کو ظاہری مسلمان کہتا ہے ہم پر لازم ہے اس کو ایکسپٹ کریں ایسا مسلمان دل کی بات اے کرو ہاں اگر کوئی ایسی آپ کو شہادتیں مل جاتی ہیں جس سے پتا چلے کہ وہ بظاہر مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے اور مقاسد ہیں جیسے کوئی جاسوس ہو گیا یہ کوئی وہ ایک الگ معاملہ لیکن نوربل سکمسٹانسز میں جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہمارے وقت لازم ہے ہم اس کے اسلام کو قبول کریں تو اس سے اپوزیٹ یہ بھی ہو گیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو کافر کہے تو ہمیں اس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے اب ہم زبدستی اس کو مسلمان نہ بنائیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو زبدستی مسلمان بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کوئی بڑا ایکٹر دنیا سے چلا جائے نا تو کہتے ہیں کہ ایسے ایکٹر کے لیے یہ دنیا یہ جو ہے وہ کفر کی حالت میں دنیا شکریہ وہ کہتے ہیں نا نا کرو نا کھو نا کھو کوئی پتہ نہیں اس نے آخری موقع پر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیو ہو سکتا ہے کہہ دیو اس سے اپوزیٹ بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا جب کوئی مسلمان دنیا سے جائے تو پھر تو ہمیں اس کو لی بھی کوئی دعا نہیں کرنا چاہیے ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یا لاس مومنٹ اس نے عوضب اللہ اسلام کو چھوڑ دیا ہو تو وہاں میں ہم کیوں نہیں کرتے تو یہ صرف باتیں ہیں حقیقی بات یہ ہے اسلام ظاہر پہ اگر ایک بندہ ظاہری طور پر مسلمان تھا دنیا میں اگر واقعی اس نے توبہ کر لی آخرت میں ہمیں نہیں پتا چلا تو کوئی بات نہیں ہم نے دنیا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا حقیق کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے تو ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے ہم کسی کے غیب کو نہیں جانتے جو ہمارے سامنے ہوگا ہم نے اس کے مطابق معاملہ کرنا ہے تب تغون عرض الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چاہتے ہو دنیا کا سمان فعند اللہ مغانی بکسیرہ اللہ کے ہاں مال غریمت بہت زیادہ ہے کذالی کہ کنتم من قبل فمن اللہ علیکم متبینو اسی طرح تم تھے اس سے پہلے فمن اللہ علیکم اللہ نے تم پر احسان کیا فتبینو اب تم تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے غیر لضرر سوائے عذر والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی رامے بی اموالہم و انفسیم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ کبھی بھی مجاہدین جو اللہ کی رامے جان دے رہے ہیں اللہ کی رامے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں وہ اور بیٹھے رہے لوگ اگرچہ وہ مومن ہوں برابر نہیں ہو سکتے فضل اللہ المجاہدین ابی اموالہم و انفسیم عالقائدین درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بڑھایا ہے مجاہدین کا جو اپنی رامے اللہ کی رامے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھنے والوں پر ایک درجہ یعنی ان کا درجہ ہمیشہ اوپر ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ کا اچھا واد ہے کیا مطلب ہے اگر ایک بندہ عذر کی وجہ سے جہاد پر نہیں جاتا اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے لیکن وہ بندہ جو جہاد پر چلا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں برابر ہو جائیں اللہ کہتے ہیں رہنے والوں پر سے بہت بڑا عجر بہت بڑا اللہ نے ان کے لئے عجر رکھا ہے درجات منہ و مغفرت و رحمہ درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے وقیان اللہ غفور و رحیمہ اللہ تعالی بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں بے شک وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے ظالمی انفسهم جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اچھا اب اللہ تعالی یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ اللہ تعالی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو لوگ ہجرت نہیں کرتے کفر کے جو ممالک ہیں ادھر رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا وہاں سے نکلنے کا وہاں پہ رہنے کا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ اہل اسلام ہے وہاں پہ رہ اصولی طور پہ ہاں اگر کوئی ویلیڈ ایکس کوئی ریزن ہے وہ نہیں آ سکتا اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ایکسکیوزیبل ہیں وہاں پہ اجازت ہے لیکن اگر ایکسکیوز نہیں ہے تو بغیر کسی وجہ کے غیر مسلم ممالک میں نہیں رہنا چاہیے یہ اسلام کا بڑا واضح اصول ہے لیکن کوئی ایڈوکیشن کے لیے جانا چاہتا چلا جائے کوئی بندہ کسی اور مسئلے ہیں وہ آ نہیں سکتا مثال کے لیے بندہ بیدہ ہی پہ ہوا ہے اس کے لیے پاکستان میں کسی اور جگہ پہ ہجرت کرنا ممکن ہی نہیں اس کو نیشنالیٹی نہیں ملتی فور ایکزامپل تو ایسے لوگ مجبورا ٹھیک ہیں لیکن جا کے سپیشل چھوڑ کے سب کچھ وہاں پہ رہنا اور اس کو پسند کرنا یہ اب یہ آیت آپ پڑھیں اندر آپ خود ہی سن لیں بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے جو ہیں فوت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بست تھے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی بہت وسیع نہیں تھی تاکہ تم اس کے اندر ہجرت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے وسائط مصیرہ اور وہ بہت پوری جگہ لوڑنے والے باقی اس میں کچھ آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ اہل اسلام ابھی اصل اسلام والا ملک دنیا میں کون سا ہے اور وہ ہمیں آنے نہیں دیتے وہ ایک الگ باتیں ہیں لیکن جنرلی اصولی طور پر ہمیں پریفر کرنا چاہیے اور اس بات کو اہمیت دینی چاہیے کہ اگر ہمارے سرکمسٹانسز ہمیں اجازت دیں تو ہمیں اہل اسلام کے ممالک میں رہنا چاہیے باقی ایکسپشنز بھی ہو سکتی ہیں اور حالات بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ علماء سے رسکس کیا جا سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے اب اللہ ایکسپشن بتا رہے ہیں وہ لوگ جو کمزور تھے مردوں میں سے عورتوں میں سے ولولدان اور بچوں میں سے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور نہ وہ کوئی راہ پاتے تھے کہ وہ چھوڑ کے ادھر چلے جائیں تو اللہ کہتے ہیں ہاں ان کی ایکسپشن ہے پس یہ لوگ امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا وہ شخص جو حجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ پائے گا اللہ کی زمین میں پناہ کی جگہ میں بہت کشادگی پائے گا یعنی وہ بہت زیادہ وسعد پائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کہتے ہیں ایکسپلور اللہ کی زمین کو ایکسپلور کرو کوئی بات نہیں محنت کرو کوشش کرو دیکھو ٹرائے کرو اللہ تعالیٰ تمہاری لیے سانی کر دیں گے جو اپنے گھر سے نکلا حجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پس وہ ضرور ضرور وہ ثابت ہو گیا اس کا ثواب اللہ پر یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا ضرور ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نماز قصر خاص طور پر لڑائی کی دوران نماز خوف اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے اور نماز قصر کبھی اللہ خکم دیتے ہیں اگر تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کی قصر کر لیا کرو اور یاد رکھیں نماز قصر کن نمازوں میں ہے کتنی نمازوں میں جی دو چار تین کچھ لوگ ہیں وہ اس میں بھی قصر کرتے ہیں مغرب کی نماز میں بھی قصر کرتے ہیں پتا نہیں ہوتا نماز قصر صرف زہر اصر اور عشاء تین نمازوں میں باقی دو نمازوں میں نماز قصر نہیں اگر تم درو کہ فتنے میں ڈال دیں تمہیں کافر لوگ بے شک کافر وہ ہیں بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز خوف کا طریقہ بتا رہے ہیں نماز خوف کے طریقے مختلف احادیث سے موجود ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل پھر کبھی انشاءاللہ موقع میں اللہ تو بتائیں گے وَإِذَا كُنتَ فِيهِم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ پس آپ نماز قائم کریں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعْكَ تو چاہیے کہ ایک گیروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو نماز کے اندر وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیاروں کو اٹھا لیں فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سردہ کر لیں یعنی اپنی رکت پوری کر لیں فَلْيَقُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ پھر وہ پیچھے چلے جائیں اور تمہارے وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَا اور آجے دوسرا گیرو لم يُصَلُوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑی فَلْيُصَلُوا مَعَكَ تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں وَلْيَأَخُذُوا حِضْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤں کا سمان اور ہتھیار اٹھائے رکھیں وَدَّلَّذِينَ كَفَرُ اب یہاں پہ اللہ میں یہاں تک مطلب مطلب کرنا یہ طریقہ یہ ہے سمپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز شروع کی ہے یہ تب ہے جب ابھی لڑائی شروع نہ ہو اگر تو لڑائی شروع ہوئی بھی ہے لڑائی کے دوران او بیسٹی پھر آپ مو سے اشاروں سے پڑھ لیں امیجن کریں لڑائی کے دوران بھی آپ کو نماز پڑھنی لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے درمیان بھی آپ کو حکم ہے نماز پڑھیں بیٹھے ہوئے پھر آپ کو پھر اس وقت پھر آپ کے پر کوئی نماز کا طریقہ جو آپ کو سمجھ آتی ہے اشاروں سے باتوں سے آنکھوں سے جو آپ کے ذہن میں آرہا ہے بس جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اللہ قبول کرنے والے ہیں لیکن ابھی لشکر سامنے کھڑے آپ بھی کھڑیں آپ نے اسلحہ پکڑا ہوئے اپنے زیرے پکڑی میں ہیں انہوں نے بھی پکڑے میں اپنے ویپنز پکڑے میں ہیں تو اب کرنا کیسے ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کھڑی کی ایسے پڑی آپ نے پیچھے ساتھ پڑھنا ایک گروہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے گارڈ کرتا رہے گا دوسرا گروہ کیا کرے گا اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھے گا اچھا آپ نے اپنے جو ہیں ویپنز اٹھائے رکھنے اللہ کے رسول نے کہا ویپنز یہ آگے آیت آئے گی کہ ویپنز اٹھائے رکھنے جب آپ نے رکوع کرنا ہے سردہ کرنا ہے سردہ کرنے کے بعد سردہ کرنے کے بعد اب ایک رکعت مکمل ہو گئی آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا امام نے اور یہ گروہ پیسے چلا جائے گا یہ دوبارہ اس کی جگہ کھڑا ہو جائے گا جہاں پہ پہلا گارڈ کر رہا ہے اب وہ آ کے دوسری رکعت اللہ کے رسول کے ساتھ پوری پڑے گا تو اس سے کیا ہوا اللہ کے رسول دو رکعتیں پڑے گے یا پھر یہاں پہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے امام امام دو رکعتیں پڑے گے اور وہ ایک ایک رکعت پوری پڑے گے اور پھر احادیث میں یہاں پہ اتنا ہی ذکر ہے لیکن احادیث میں یہ بھی ہے کہ بعد میں وہ رکوع اور صدے کر کے اپنی دو رکعتیں پوری کر لیں گے بہرحال یہ اس کے بارے میں تفاصیل مختلف حدیث میں موجود ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَقْفُلُونَ کافر یہ چاہتے ہیں لَوْ تَقْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کہ کسی طریقے سے تم غافل ہو جو اپنے ہتھیانوں سے اور اپنے سمانوں سے جنگی سمانوں سے کس طریقے سے تم غافل ہو جو کوئی ہو تکلیف کی وجہ سے مَمَتَرِنْ أَوْكُنْ تُمْ مَرْضَا أَنْتَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کہ تم کسی بارش کی وجہ سے بارش کی وجہ سے دکت کی وجہ سے اور کوئی بیماری کی وجہ سے تم اپنے اسلحے اتار لو نمازِ خوف کے دوران آپ نے اپنا اسلحہ پکڑے رکھنا ہے اپنے زینے پکڑی رکھنی ہے لیکن دیورنگ دیئر ٹائم اگر بارش ہو جاتی ہے تو بھی سے آپ کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر آپ بیمار ہیں کسی مرض کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتے تو تب آپ اتار سکتے وَخُدُوْ حِضْرَكُمْ اپنے بچاؤں کا سمان اٹھائے رکھو اِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَضَابًا مُهِنَا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک رسوہ کو نعذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم نماز کو پورا کرلو فَذْكُرُوا اللَّهَ پھر تم یاد کرو اللہ کو قیاماً وقعوداً کھڑے ہو کر اور بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَرَبْنِے پَحْلُونَ پَرْ فَإِذَا اَتْمَأْنَنْتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَاةَ پس جب تم اتمنان پاؤو فَاقِيمُ الصَّلَاةَ تو تم نماز قائم کرو اللہ نے ذکر کرنے کا حکم نماز جنگ کے دوران بھی دیا ہے لڑائی کر رہے ہو زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اللہ کو یاد رکھو اتنا سلف ڈسپلن اور سلف کنٹرول اور اتنا کانشیس لی یہ کرنا سبحان اللہ یہ مسلمانوں کی تربیہ اللہ تعالی نے کی مسلمانوں کی تربیہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی یہ تربیہ تھی امیجن کرے بندہ لڑ رہا ہوتا بندے کو وہ گمانی کچھ نہیں ہوتا کچھ خیال ہی نہیں آتا اس کو کہاں نماز پڑھے کہاں ذکر کرے کہاں اس کو خیال آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن سبحان اللہ یہ اس طریقے سے اتنا سلف کنٹرول اور ڈسپلن ہمارے دین نے دکھایا کہ خوف اور لڑائی کے دوران بھی اور نہ تم کمزور پڑھو دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے اگر تم اگر تم نے دکھ اٹھاتے ہو تو ان کو بھی ایسے دکھ پہنچتا ہے جیسے تم نے دکھ اٹھایا لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے سواب کی امید ہے لیکن ان کو کوئی سواب کی امید نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں بما ارات اللہ اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور نہ آپ ہو جائیں طرف دار جگڑا کرنے والوں کے اور نہ آپ خیانت کرنے والوں کا طرف داری کریں جگڑے میں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور اللہ تعالی سے بخشش مانگئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا بے شک اللہ تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور نہ آپ جگڑا کریں اور نہ آپ جگڑا کریں یا طرف داری کریں بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو گناہگار ہوں پد دیانت اور گناہگاروں کو اللہ پسند نہیں کرتا تو یہاں پہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنرل گائیڈنس دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ درمیان میں فیصلہ کریں دو جگڑا کرنے والوں کے تو اس وقت آپ نے کسی کی طرف داری نہیں کرنی اور آپ اس طریقے سے فیصلہ کریں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سکھایا عدل اور انصاف کے ساتھ وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشفرے کرتے ہیں ایسی باتوں کے بارے میں جن سے اللہ راضی نہیں اور جو وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو گھیرے ہوئے ہیں مسلمانوں تم نے دنیا کی زندگی میں منافقوں کی طرف داری میں میں جگڑا کیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَةِ پر قیامت کے دن کون ان کی طرف داری میں اللہ سے جگڑے گا یا کون ہوگا جو اللہ تعالی کے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَةِ یا قیامت کے دن کون ان کا کارساز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف تنبیہ کر رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ بہت سخت ہونا چاہیے کوئی بھی بندہ کسی بھی لیول پر ان کی طرف داری نہ کرے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اور جو کوئی برے عمل کرے گا اَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ یا اپنی جان پر ظلم کرے فَمَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ صالح سے استغفار کرے بخشش مانگے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ پس کوئی بندہ جو گناہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ تو اس گناہ کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے اس کا نقصان اس کو اپنی جان کو ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهَ تَالَى بُخَطْ جاننے والے اور حکمت والے ہیں وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئِئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِیَا اور جو کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر وہ الزام لگائے اس کا کسی بے گناہ کو فَقَدْ احتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تو اس نے بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اپنے سر لے لیا کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ مافکر ایک گناہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کے اوپر انزام لگا لیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں گناہ ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اور نہ ہوتا اگر اللہ کا آپ پر فضل اور اس کی رحمت لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ تو ضرور ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے کہ وہ آپ کو کسی طریقے سے بہکا دیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ لیکن وہ نہیں بہکاتے نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْشَئِ اور نہیں وہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے آپ پر نازل کیا کتاب کو اور حکمت کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَةَ اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں ہے یہ منافقین آپس میں بہت سرگوشیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ جب بھی کوئی سرگوشی کرتے ہیں آپس میں کوئی معاملات طے کرتے ہیں چھپ کے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایول ضرور ہوتا ہے اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ مَيْنَ النَّاسِ اچھا بات سنیں جنرلی نا جنرلی سرگوشی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے دو بندے سرگوشی کریں یہ پسند نہیں بلکہ یہاں تک کہ آگے ہم صورت مجادلہ میں اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے اگر کوئی دو بندے تین بندے موجود ہوں تو دو بندوں کو آپس میں سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اوبیسی تیسرا ہے کیا سمجھے گا کوئی نہ کوئی چیز بات شاید میرے بارے میں کر رہے ہیں تو سرگوشی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی ہاں خاص طور پر ایسی سرگوشی جس میں آپ کسی بندے کے بارے میں اللہ معاف کرے کوئی بہتان یا پھر کوئی ایسی باتیں چگل خوری کر رہا ہو بندہ لیکن کچھ چیزوں کے اندر سرگوشی اللہ نے پسند کی ہے اس کی اجازت دی ہے وہ کونسی صدقے کا کوئی معاملہ ہو کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کوئی نیکی کرنی ہو صدقہ دینا ہو او معروف یا کوئی بلائی کا کام ہو او اصلاح بین الناس یا دو لوگوں کی صلاح کروانی ہو تو اس وقت آپ چھپ کے پرائیوٹلی کوئی بات کریں کوئی ڈیسیجن کوئی معاملہ تیہ کر لیں تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے یہ اللہ نے اجازت دی اس کی جس نے یہ کیا اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو ہم انقرید دیں گے ان کو بہت بڑا عجر اور جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے حق واضح ہو گیا ہدایت واضح ہو گئی ویتبع غیر سبیر المؤمنین اور اس نے پیروی کی مسلمانوں کے علاوہ کسی رستے کی نولیہی ما تولہ ہم پھید دیں گے اسے اس طرف اس طرف وہ پھرا ونسلیہی جہنم اور اس کو دوزخ میں ڈالیں گے وسائط نصیرہ اور اس کا کیا ہی برا ٹھکانا یاد رکھیے گا مسلمانوں کا رستہ صحابہ کا رستہ اور نبی کا رستہ جو بندہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے اٹھکانا جہنم ہے بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے شریک ٹھرائے جائے اس کے ساتھ وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو وہ چاہے اور جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا تو وہ بہت دور کی گمراہی کا یعنی وہ سیدھی رہتے بہت دور جا پڑا این یدعون من دونہی اللہ اناثہ نہیں وہ بکارتے سوائے عورتوں کو وَإِن یدعون اللہ شیطان مریدہ اور نہیں وہ بکارتے مگر شیطان سرکش کو تو یہاں بے اللہ تعالی کفار کے خداوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اکثر خدا جو تھے کفار کے کفار مکہ کے قریش کے وہ عورتوں کے نام تھے لات منات عزہ یہ ساری عورتوں کے نام تھے تو انہوں نے فیمیل گارڈیسز تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ فیمیل خدا مطلب جو انہوں نے اپنے خدا بنائے میں ان میں مجورٹی جو ہیں فیمیلز ہیں وَإِن یدعون اللہ شیطان مریدہ اور جب یہ پکارتے ہیں اصل میں شیطان ہی تھے ظاہر ہے شیطانوں کو شیطان نہیں ان کو اس طرف لگایا تھا لَعَنَهُ اللَّهُ اللہ کی ان پر لانت ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وعدے کی بتا رہے ہیں شیطان کو جب اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ اس نے بغاوت کی اور سرکشی کی تو اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے مقرر کردہ حصہ وہ ضرور اپنے ساتھ لگا لوں گا یعنی ایک گروپ امتِ مسلمہ میں سے یا اوبرال تیری پوری مخلوق میں سے وہ ضرور میری فالور ہوگی اس نے قسم کہای تھی وَلَأُذِلَّنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ لمبی لمبی آرزو میں دلواؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا فَلَأَيُبَتِّقُنَّ آَذَنَ الْأَنْعَامُ کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاتیں گے وَلَأَمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور حکم دوں گا ان کو فَلَأَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور وہ اللہ کی مخلوق کو بدل دیں گے وَمَنْ يَتَّقِدِ الشَّيطَانَ وَلِيَّ اور جس نے شیطان کو اپنا دوست پکڑا من دون اللہ اللہ کے سوا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ پس ضرور اس نے گھاٹا پایا بہت واضح اور ظاہر گھاٹا تو یہاں پہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو لمبی لمبی امیدیں دلواؤں گا اسی طریقے سے ان کو حکم دوں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاتیں کیونکہ کفارِ مکہ کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب ایک مخصوص مدت تک ایک اونٹ نہیں ہے ان کا کوئی جانور پہنچ جاتا تو اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے اس کا کان کار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ نشانی ہے کہ اب یہ ہمارے بتوں کے لیے ازاد ہوگی اب اس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس جانور سے تو یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یہ بتوں کے نام پر ڈیڈیکیٹ کر دیا کرتے تھے اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کو بدل دینا اللہ کی خلقت تھا اس کو بدل دینا جس طریقے سے آج کل اللہ معاف کرے سرجریز ہوتی ہیں ٹرانسیکشولز کی سرجریز ہوتی ہیں یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی باتیں ہیں وہ مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اب عورت بننا چاہتے ہیں تو ایکچلی دیو انڈرگو سرچن سرجریز اور جہاں کہ اللہ نے کہا یہ شیطان نے بادا کیا تھا کہ میں آپ کی مخلوق کو بدل دوں گا اور یہ وہ تخلیق کا بدلنے والی بات ہے یعیدہم وہ شیطان کیا کرتا ہے وہ بادا کرتا ہے ان سے ویمنیہم اور ان کو عارضویں دلواتا ہے اور شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ ہم انقریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہرے بیتی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ میں شرحیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے اے مسلمانوں آخرت کی جو نجات ہے اس کا انحصار تمہاری خواہشیں نہیں ہیں اور نہ اہل کتاب کی خواہشیں ہیں کوئی بندہ کسی کی خواہش کی بلہ سے آخرت میں فائدہ نہیں اٹھا سکے گا یعنی آخرت میں کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں جائے گا اس کے لئے افرٹ کرنی پڑے گی اس کے لئے اپنی جان دینی پڑے گی یہ اپنی زندگی لگانی پڑے گی جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور نہ وہ پائے گا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست اور جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ ایمان والا ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا پس وہ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ان پر ظلم کیا جائے گا ایک خجور کے شغاف کے برابر بھی اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لئے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ابراہیم علیہ السلام حنیف کی اتباع کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا سب سے قریبی دوست بنایا اور اللہ کے لئے آسمان و زمین ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھرنے والا ہے یہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں شادی کے بارے میں یہاں میں اس عورت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے تنبیح کی ایسے ان مسلمانوں کو جو یتین عورتوں کی کفالت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا ان کا مال ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بعض وقت شادیاں بھی کرتے تھے اور شادیوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے شادیاں کرنے کا یتین بچیوں کے ساتھ شادیوں کرنے کا ان کو فائدہ کیا ہوتا تھا ان کا مال مل جاتا تھا ظاہر ہے شوہر ہو گئے سارا کچھ ان کے کنٹرول میں آگیا تو اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تنبیحات فرمائی ان کو بتایا کہ یہ جیسے کہا یا کلو نفی بطون ہم نارا وہ آگ اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں اور بہت زخت تنبیح کی تاکہ وہ ان کے ساتھ ظلم نہ ہو تو صحابہ نے ان کے ساتھ شادی کرنا ہی بند کر دی ان کے ساتھ بلکل ہی بہت ہی آئیسولیٹڈ کر دیا ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے در کی وجہ سے کہیں ہماری سزا کے مستحق نہ بن جائیں تو یہاں پہ پھر اللہ نے ان کو تھوڑا سا ابھارا کہ تم کوئی بات نہیں وَيَسْتَفْتُونَكَفِ النِّسَا وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِن کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کو فتوہ دیتے ہیں اس کے بارے میں وَمَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو پڑھی جائیں اور جو کہ وہ پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں اور جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے یعنی جو احکامات تمہیں پہلے بتائے گئے ہیں کتاب میں فِي يَتَامَ النِّسَائِ یتیم عورتوں کے بارے میں اللَّاتِ لَا تُعْتُونَهُن جن کو نہیں تم دیتے ہو ان کو کچھ ما قُتِبَ لَهُن یعنی جو ان کے لئے لکھا جا چکا ہے یعنی جو ان کے حقوق تم نہیں دیتے اور جو تمہیں احکامات اللہ نے بتایا تھے کتاب کے اندر وَتَرْغَبُونَ اور تم رغبت رکھتے ہو تم چاہتے ہو ان تنکیحوہونا کہ تم ان سے نکاح کرو وَالْمُسْتَضَعْفُونَ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانَ اور کمزور اور بے سہارا یتیم بچوں کے حوالے سے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ اور یہ کہ تم قائم رکھو یتیموں کے لئے انصاف کو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو کچھ تم کرو گے اچھا کام فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانے والے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا جو پہلے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کی اگر تمہارا دل ہے اور تم فائدہ اٹھا سکتے تو تذکروا لیکن ایز لانگ ایز آپ اس پہ عدل کر سکے اور انصاف کر سکے اس طریقے سے بچوں کے حوالے سے بھی اللہ نے جو احکامات لاغو کیے پہلے بتائے قرآن مجید کے اندر جو تلاوت کیے گئے آپ کے اوپر تو وہ سارے کس حوالے سے تھے وہ اس حوالے سے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے مجید بتا دیجئے کہ ہم پڑھے ابھی نہیں آئے آگے اچھا چلے وہ آجاتے ہیں پھر ہم ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے میں تب تک ہم پڑھ لیتے ہیں اور اگر ایک عورت اس کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے بد سلوکی کا او اعراضا کہ وہ مو پھیر لے گا فلا جناح علیہما تو نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ این یسلحا بینہما صلحا کہ وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں اگر کسی عورت کو یہ مسئلہ ہو کہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ میرا شوہر اب میرے اندر انٹرس نہیں لے رہا یا پھر فر ایگزامپل میرا شوہر میرے ساتھ بد سلوکی کرے گا یا اسی طریقے سے ان اسے اعراض کر لے گا مو پھیر لے گا تو ایسا اگر عورت کو مسئلہ ہو تو وہ اگر میاں بی بی آپس میں کوئی معاملہ تیہ کر لیں کیا مطلب ہے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے جدائی بھی ہو سکتی ہے ویسے بھی کوئی معاملہ ہو جائے مثال کے طور پر عورت کہہ سکتی ہے اچھا جی آپ رغبت کے لیے آپ جو ہے نا چلیں میں آپ سے فلا فلا چیزیں ڈیمانڈ نہیں کرتی ایسی کچھ چیزیں اگر کوئی آپس میں معاملات پہ کر لیں صلح کا تو بالکل کیا دا سکتا ہے وَالصُلْحُ خَيْر صلح بہتر ہے طلاق سے بہتر صلحی ہے لیکن اگر صلح بھی نہ ہو سکے تو پھر آخری انڈ طلاق ہے اور اگر عورت طلاق مان لیتی ہے مرد طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں وَأَخْبِرَةِ الْأَنفُسُشُّو اگرچہ لالش تو انسان کی طبیعت میں ہے وَأَن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُو اگر تم نیکی کرو اور پریزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں اگر دونوں چاہتے ہیں کہ خیر ہو اور طلاق کا معاملہ نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اور آپ کو بتایا عام طور پر فائننشل مینز جو ہیں وہ اٹراک کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا وَأَخْبِرَةِ الْأَنفُسُشُّو لالچ انسان کی طبیعت میں ہے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کو کوئی معاملہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَن تُحْسِنُوا لیکن نیکی کرنی ہے مقصد یہ ہی ہونا چاہیے کہ خیر کا کام یہ نہ ہو کہ کسی کو ایکسپلوائٹ کرنا وَلَن تَسْتَطِعُوا یعنی کہنے کا مطلب ہے رشتے بچانے کے لئے کوئی بھی معاملات میہ بی بی اگر آپس میں کرتے ہیں ایز لانگ ایز وہ کیسے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہیں تو اس کے اندر کوئی حرش پیلی بات نہیں وَلَن تَسْتَطِعُوا اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے اَن تَعْدِلُوا بَيْن النِّسَاء کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو وَلَوْ حَرَسْتُمْ جِتْنَا مرزی چاہو فَلَا تَمِیلُوا قِلَّا الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا قَالْمُعَلَّقَ پس تم نہ جھک جاؤ سارا کا سارا جھکنا اس طریقے سے کہ تم اس کو لٹکی ہوئی چیز چھوڑ دو یعنی ایک لٹکی ہوئی چیز کے مانندس کو چھوڑ دو وَإِن تُسْلِحُ اگر تم صلح کرلو وَتَتَّقُوا اور تم ڈھرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں ہم نے لازم پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم دو تین اور چار عورتوں سے شادی کر سکتے ہو شرط کیا تھی عدل ٹھیک ہے نا عدل انصاف اب اللہ کہتے ہیں کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے جتنا مرضی کوشش کرو کیوں نہیں عدل کر سکتا میاں بیوی کا تعلق صرف جسمانی نہیں ہوتا دل کا بھی ہوتا نا اور دل انسان اگزیکلی ہاف ہاف کر کے نہیں دسٹریبیوٹ کر سکتا نا محبت ہوتی ہے کسی سے زیادہ ہوتی ہے کسی سے کام ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اللہ نے کہا کہ برابری کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ٹو پلس ٹو یعنی محبت کی اتنی کرنی جس کے ساتھ ہے وہ آپ کر نہیں سکتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک کو بالکل چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے تھوڑا بہت اونچی چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی کو بالکل نظر انداز کر دینا اس کو ٹائم ہی نہ دینا اس طرح کا کر دینا یہ مخالف ہے تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا ہر معلوم میں یہ غلط وَإِن يَتَفَرَّقَ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِن سَعْتِ تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسری کے محتاجی سے بے نیاز کر دے گا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِيًا عَلِيمَ اللَّهُ تعالیٰ بہت غصت والے ہیں اور حکمت والے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ اللہ نے یہ بڑی حکمت والی بات ہے جہاں پہ اللہ نے نکاح کو آسان کیا وہاں پہ اللہ نے طلاق کو بھی آسان کیا یہ بہت اہم بات ہے جہاں پہ اللہ نے نکاح کو آسان کیا وہاں پہ کیا کیا ہے طلاق کو بھی آسان کیا اللہ کہتے ہیں اگر طلاق ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اس میں ڈھرنے والی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو مستغنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں پر فضل کرے گا اللہ دونوں کے لئے آسانی کر دے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیں طلاق کو آسان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ طلاق مشکل کر دیں گے نا تو کوئی بندہ شادی کرتے ہوئے دس دفعہ سوچے گا جس طریقے سے ویسٹرن کنکریز میں ہوتا ہے آپ کو پتہ عیسائیت کے اندر جب آپ وہاں پہ اتنے سٹرک لاوز ہیں کہ اگر آپ کریں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنی عادی جائداد اس کے نام پہ کرنی پڑتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ فس گئے نا تو پھر اس میں نکلنا بہت مصبی بیتا ہے تو وہ بندہ نکاح وہی کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں اس سے اتنی محبت ہوگی کہ میں اس کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں تو ہمارے دین میں تو نکاح بھی آسان ہے طلاق بھی آسان ہے دیکھیں اگر اللہ انکرج نہیں ہے طلاق انکرج نہیں کی جاتی ہے لیکن اگر کوئی بندہ واقعی سمجھتا کہ میں نہیں سربائی کر سکتا کوئی بات نہیں اللہ نے حل رکھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہِ کے لئے آسمان وزمین وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور البتہ ہم نے تاقید کی ان لوگوں کو اُوتُ الْكِتَابَ جن کو کتاب دی گئی مِن قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی ہم رسیت کرتے ہیں وَإِن تَقْفُرُوا اگر تم کفر کروگے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کے لئے آسمان وزمین اللہ مستقنی ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالی بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کے لئے آسمان وزمین وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز کے طور پر اِنْ يَشَاءُ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اَيُّهَ النَّاسُ اَعْلُوَ وَيَأْتِ بِي آخرین اور دوسروں کو لے آئے اللہ تعالی کے پاس یہ قدرت موجود ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی وقت بھی ہمیں لے کے جا سکتا ہے اور ہمارے جا کسی نئی قوم کو لے کے آ سکتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى دَعْلِكَ قَدِيرًا اللہ تعالی اس پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابِ الدُّنِيَا جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا فائدہ یا دنیا کا ثواب فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا عجر ہے انسان کو چاہیے جب بھی وہ اللہ سے عجر مانگے دنیا کو بھی مانگے اور آخرت کا دونوں کا مانگے وَكَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَصِيرًا اللہ تعالی سکوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج اختتام کرتے ہیں وقت ختم ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک اشْرُو اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّا سبحانک اللہ